برکت رمضان جو ہے یعنی کہ اس کا جو پرائز ہے اس کا جو پریزنٹ ہے اس کا جو حدیہ ہے وہ جو آپ کو دیا جائے گا وہ سپارکس کے سمارٹ موبائل بنانے والوں کی طرف سے سپارکس کا سمارٹ فون جو ہے جو کہ گلاس فنش ہے یہ آپ کو دیا جائے گا اور آج کا سوال ہے ام الکتاب ام الکتاب قرآن پاک کی کس سورہ کو کہا جاتا ہے گوگل کیجئے انتہائی آسان یہ آپ سورہ جو ہے وہ نہیں دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کا جواب دیجئے اور ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین کے نیچے ہے ام الکتاب قرآن پاک کی کس سورہ کو کہا جاتا ہے یہ ٹیلی فون نمبر پر آپ کال کر کے ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام صحیح جواب اور اڈریس تینوں صورتوں میں ایس ایم ایس و واتس اپ میں بھی آپ کو نام صحیح جواب اور اپنا اڈریس جو ہے وہ دینا ہے تاکہ آپ اگر قرآن دازی میں آپ کا خوش قسمتی سے نام نکلتا ہے تو آپ تک انام جو ہے وہ پہنچایا جا سکے آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم زیشان بھٹ اسلام علیکم خیریہ سے آپ آپ نے کلام بڑا خوبصورت پڑا ماشاء اللہ تعالیٰ کچھ دیر میں ہمارے عثمان طاہر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم خیریہ سے شاہ صاحب آپ اور ہمارے ساتھ شفاعت رسول بھائی ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم خیریہ سے اللہ کا فضل آپ نے بال چینج کی ہے ٹوپی چینج کی ہے کیا اینک چینج کی ہے آپ کے پروگرام کے لیے تیاری کر کے آئے تیاری کر کے آئے یعنی کہ مزید خوبصورت بن کے آئے کیونکہ خوبصورت پروگرام ہے خوبصورت سیٹ ہے خوبصورت مہینہ ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے حدیث پاک بھی ہے ان اللہ جمیلن و یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری شفت عیب آئی ہے شفت عیب آسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ شفت عیب اللہ کا کرم اللہ کا کرم آدھا رمضان ما شاء اللہ تعالی آج جو ہے وہ مکمل ہوا کہ اب جو تم نے جدوجوت کی ہے اور تم نے ظلم کی حالت پر مقت گزارا ہے وطن تم نے چھوڑا ہے اب وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری یہ بیبسی اور مجبوری کی زندگی ختم ہو جائے گی اور مظلوم جو ہے وہ ظلم سے باہر نکل آئے گا ان چیزوں کو بھی قرآن نے قیامت کہا ہے مطلب ہے ایک قیامت ہے ایک قیامت اس دنیا کی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے نہیں ایک ایک ہماگیر انقلاب کی بات ہے نا ہماگیر انقلاب انقلاب جو ہے مثلا آپ اگر قیامت کے قیامت کے جو لفظ ہیں دو لفظ قرآن نے استعمال کی ہیں ایک القیامہ اور ایک اسعہ یہ دو لفظ استعمال کی ہیں اور قیامت ہو یا اسعہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے اسعہ قرآن میں جتنی بار استعمال ہوئے اس سے مراد غیر معمولی واقعہ غیر معمولی نوعیت کا حادثہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ اس کو کہتے ہیں اور قیامت کیا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جانا یعنی وہ جو لوگ کل تک مظلوم تھے اور ظلم و تشدد کے سامنے ان کو لٹایا ہوا تھا ان پر تشدد و بربریت ہو رہی تھی وہ دن آیا کہ پھر وہی بلال جو تھے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے آزان دے رہتے ہیں یہ کفار کے لیے قیامت تھی اور ان کو ان کے عمالِ بد کی جو سزا تھی وہ رب العالمین نے اس دنیا میں دے دی عدبی معاملہ ہو گیا نا عدبی نہیں قرآن نے خود اس کو بیان کیا ہے جی وہ عدبی قرآن کا ایک عدبی معاملہ ہے کہ یہ قیامت کفار کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہم جب قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ سور پھونکنے کی آتی ہے ہمارے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ قبروں سے مردوں کا نکلنا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں تباہی اور بربادی آتی کہ قیامت پہ ہو جائے گی میں بڑے افسوس سے کہوں گا ہم نے تو سارا قرآن اٹھا کے موت پر رکھ دی ہے کہ مرنے والا جب نہ مر رہا ہو تو اس پر قرآن کیا فاتحہ پڑھ لی جائے پھر اس کے بعد قرآن قبر میں قبر میں چلا جائے آپ قبر پر بیٹھ کے پڑھتے رہو قرآن یعنی ہم نے تو قرآن کو کوڈ آف لائف کے طور پر رکھا ہی نہیں نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے سارا قرآن صرف دین جو ہے وہ بچہ پیدا ہو تو کلمہ پڑھانا اس کے بعد اس کے خطرے کرنا اس کے بعد ولیمہ ولیمہ کے بعد جنازہ جنازے کے بعد سارا قرآن مرنے کے بعد حالانکہ قرآن جو ہے نکابی آنا تھا نکابی تھا نکابی تو پورا قرآن جو ہے انسان کی پیدائی سے لے کے اس کے انفرادی اس کے اجتماعی اس کے قبائلی اس کے ملکی سیاسی سماجی معاشرتی معاشی تعلیم اور صحت ساری زندگی پر حاوی تھا ہم نے جب قرآن کو اٹھا کر صرف سورہ یاسین کو موت یعنی روح نکلنے کے لئے ہم نے رکھ دیا اور پھر نہیں رکھنا چاہیے کہتا ہوں یہ سارے فائدے ہیں لیکن نقصان کیا ہوا کہ جب ہم نے قرآن کی یہ ایک سازش تھی نا اسلام کے خلاف کہ اسلام کا ہماگیر تصور لوگوں کے ذینوں سے نکال لیا جائے اور صرف قیامت کا بھی وہ معنی لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ جس معنی کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے اس زندگی میں کسی قیامت یا اسہ کا وقوع اور ظہور اس کا کوئی تصوری نہیں لوگوں کے ذینوں میں اگر حدیثوں میں دیکھا جائے شاہد جی تو حدیثوں میں کون سے اشارے ہیں جس طرح کے علامہ صاحب فرمارے ہیں وہ کون سے اشارے ہیں جو کہ ہمیں قرآن سے سمجھنے ہیں کہ قیامت جو ہے اب وہ برپا ہوگی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینہ ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ اسی قیامت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مقامات پر اشارت فرمایا کہ وما یدھریک لعل سا تکونو قریبا کہ آپ کیا جانے ہیں کہ قیامت کب آنے والی تھی بلکہ قریب قیامت قل انما علموہ اندہ ربی قل انیسالونکہ نسا قل انما علموہ اندہ اللہ فرما دیجئے کہ قیامت کے سوالات کرتے ہیں قیامت کب بانے والی ہے تو ان سے فرما دیجئے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے تو یہ قیامت جو اصل قیامت کے بارے میں وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُ بِمَا عُنزِ اللَّهِ الْاَيْكَ وَمَا عُنزِ اللَّهِ مِنْ قَابْلِكَ بِالْآخِرِتُمْ يُؤْقِنُونَ قیامت میں جو ہمارا ایمان ہے یقیناً اس کے جو فوائد اور سمراد آپ نے پوچھے اس میں سب سے بڑا فیدہ یہ ہے جو اللہ خود اسی اگلی آیت میں فرمارے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عدالت میں میں نے پیش ہونا ہے اور وہاں جا کر کیا ہوا نا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرِنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّتِنْ شَرْنْ يَرَا ذرے کے برابر خیر کی ہے اس کا بھی ساب کتاب ہوگا شر کی ہے اس کا بھی ساب کتاب ہوگا تو پھر اس ایمانِ بالآخرت ایمانِ بالقیامہ جو ہے یہ انسان کے کردار کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے اخلاق کو بلند کر دیتا ہے اس کے عقائد کے اندر جو جھول ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اس کو سرات مستقیم دکھا دیتا ہے تو یقیناً انسان کے اندر ایک انقلاب آتا ہے ایک تبدیل ہی آتی جس دن برپا ہونی ہے کیا واقعی اس دن کو سور پھونکا جائے گا جی میں عرض کرتا ہوں یقیناً جو بھی آپ نے بات کی قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَنُفِقَ فِي السُّورِ کہ پھونکا جائے گا اِذَا سَمَاؤن فَتَرَتْ وَعِذَا الْقَوَا کی بُرْتَسَرَتْ وَعِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَعِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ فرمایا اللہ نے ساری وہ چیزیں پیش کی ہیں کیا آسمان پھڑ جائے گا زمین کے اندر زلزلیں آ جائیں گے ساری چیزیں اللہ نے خود قرآن پاک میں مختلف الفاظ اور مختلف تراکیب اور سلوک کے ساتھ بھی آگے سب کچھ بلکل اور ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہوں گے لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں چونکہ یہاں ایک بہت بڑا ایک تاثر پیش کیا جائے گا بس قیامت و کل آنے والی پیشگوئیاں کی جاتی حالانکہ پیشگوئی کرنے کے منصب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ جن کی شان اتھر یہ ہے یہاں ہر بندے کے ساتھ فلانے پیشگوئی کی کون ہوتے ہیں آپ پیشگوئی کرنے والے یہ منصب اور وہ بھی قیامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اللہ پتہ قرآن میں کیا فرمبا رہے ہیں اکترابت سات ون شکل کمر قیامت قریب آ رہی ہے اور ایک اور جو فرمائے اکترابہ حساب ہوں فی غفرت مورزون آپ نے پوچھا بار بار کہ لوگ ان کے حساب کتاب کا دن قریب آ رہا یہ غفرت میں پڑے ہوئے غفرت سے نکل لیں یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں درست کر لیں تو یقین نبی کریم علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ پاک نے ہم انسانوں کو یہ چیز بتا دی قیامت قریب ہے لیکن کتنی قریب ہے قرآن میں اللہ اس کو بھی واضح کی ہے یہ بھی بات بڑی اہم ہے اللہ فرماتے جو تم دیکھتے ہو بہت دور اللہ کی ہم وہ قریب ہوتا ہے اور کیسے قریب ہوتا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ تمہارے جو پچاس ہزار سال ہوتے ہیں وہ اللہ کے ایک دن ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ سورہ سیدہ میں فرمایا کہ ہزار تمہارے سال جو ہیں وہ اللہ کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کے جو دن ہیں دیکھیں نبی پاہ نے کیا فرمایا فرمایا کہ میری تو بیست اور رسالت جو ہے نا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے آقا فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے آئیں دنیا میں جیسے یہ دونگلیاں ہیں کہ دنیا کوئی فاصلہ نہیں ہے اسی طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اور ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا چھے چیزوں کا خیار رکھنا کہ قیامت سے پہلے آئیں گی اور انہوں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وموتی میرا دنیا سے جانا جو ہے یہ بھی بتایا کہ قیامت قریب آگی حالانکہ اس واقعہ کو جو ہمیں آج بھی یاد آتا ہے تو ہمارا دل آنسوں سے بڑھ جاتا ہے اللہ حکمت سیدہ فاطمہ کا رونا ہمیں یاد آ جاتا ہے تو یہ چودہ سو سے زیادہ سال گدر چکے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو پیشگیوں کرتے ہیں کہ اگلی فلان صدی جو یہ قیامت کی اگلی صدی آخری صدی ہے فلان صال آخر یہ کسی کے پاس علم نہیں ہے سب جھوٹ پر مبنی ہے یاد رکھیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت میں سنانا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جب تک روے زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتے ہیں لا تکو موسع قیامت قیم نہیں ہوگی آج دنیا کے اندر کتنی عباد گاہیں ہیں کتنی مساجد ہیں جب روزانہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے دیکھنے وقت آگے پیچھے فجر سے لیکن شادہ پانچ آزانوں کے جو ٹائم ہے چوبیس گھنٹوں میں کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے کہ جب اللہ اکبر کی آوازیں نہیں آرہی ہیں تو اس کی برکت سے دنیا کے اندر قیامت برپا نہیں ہوگی قیامت آئے گی ضرور لیکن اس کی علامات ابی پاہ نے کچھ بیان کر دی ہیں جو بیان کی ان میں کچھ ہو چکی ہیں کچھ ہو رہی ہیں کچھ آنے والی ہیں میں حضرت کو شامل کر لوں حضور اکدس بڑی نشانیاں جو قیامت کی ہیں ان کو ذرا تذکرہ کیجئے وہ کیا ہیں دیکھئے میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں بڑی تبدیل نہیں میں آتا ہوں بس اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ کہ اللہ سے مانگو دنیا کی بہتری ہیں دنیا آخرت کی بہتری ہیں یہ ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے کہ قرآن کے فلسفے کے مطابق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اب آخرت کا معنی کیا ہے ہم نے آخرت کے معنی کو بھی اٹھا کے مرنے کے بعد رکھ دیے قرآن پاک میں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا تو آخرت کو کہتے ہیں کہ اس لمحے کے بعد جو آنے والا لمحہ ہے وہ آخرت ہے اور اس کا تسلسل جو ہے وہ قیامت ہے اس کا تسلسل جو ہے کہ ہر آنے والے لمحے کے بعد ایک نیا لمحہ آنا ہے وہ قیامت ہے وہ روز معاشر ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے انقلابی تعلیمات ہیں قرآن کی اور ان انقلابی تعلیمات پر چلنے والے لوگ اس دنیا میں بھی ظالموں پر واشیوں پر بر بریتوں پر قیامتیں برپا کرتے ہیں جساً آپ نے فلسطینیوں کے بات کی ہے بابا جی نکتہ کیا ہے مطلب یا تو آپ کو نشانی بتائیں کہ کون سی طوفان آئیں گے زلزلیں آئیں گے طوفان زلزلیں میں ایک آیت آپ کے سانے پیش کرتا ہوں قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ تم اپنی جگہ کام کرو ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں تم اپنی جنڈے پر کام کرو ہم اپنی جنڈے پر کام کریں تم اپنے پرگرام کے اطابع کام کرو ہم اپنے وقت جو مخالف تھے اسلام کے ان سے مخاطب یہ کیا تم کبھی صبح تم بلال کو پکڑ کے تشدد کرتے ہو شام کو کسی اور کو پکڑ کے تشدد کرتے ہو اس تشدد سے کبھی بھی فکر کے دھارے نہیں بدلے جا سکتے لہذا تشدد کرنے کی وجہ تم اپنے ایجنڈے پر محنت کرو اور ہمیں اپنے ایجنڈے پر محنت کرنے دو فصوفت عالمون پر ان قریب تم جان لوگے من تکون لہو آقبت الدار کہ آقبت یعنی کس کے آقبت کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا موت 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 کے منظر سے ہوتا ہے آقبت کیا ہوگی پھر آقبت کا معنی انجام کار ہوتا ہے انجام کیا ہونے آخر مطلب جو آپ محنت کر رہے ہیں موت کے علاوہ کیا اور انجام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیرہ سالہ محنت کی تھی اس کا انجام موت تو نہیں تھا اس کا انجام حضرت عمر خطاب کے زمانے میں تین بٹا چار دنیا کی فتح تھی اس کا انجام ریاست مدینہ کا قیام تھا ٹھیک اس کا انجام جو تھا وہ ایک بڑی ریاست کا قیام تھا یہ مایکرو سکیل کی بات ہے نا میکرو کی بات کریں جب میکرو کی بات کریں گے تو وہ قیامت جو ہے وہ موت ہی ہوگی موت کے بعد ہی قیامت آئی گی نہیں آپ قیامت میں کہتا ہوں آپ لیں قیامت کا معنی موت لیکن میں کہتا ہوں صرف موت نہ لیں نا مثلا ابھی شاہ صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ لالہ سادہ تکونو قریبا یہ لالہ کا لفظ ترجی کے لیے امید کے لیے ہے تو جو قیامت آنے والی ہے جس پر آپ اور یہ بات کر رہے ہیں وہ تو یقینی ہے تو یہ ترجی اور امید والی جو قیامت جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ دنیا کی زندگی میں پیغمبر ان کے ساتھی جو محنت کر رہے تھے جو تارگر سامنے رکھ کے جو محنت کر رہے تھے یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ وہ وقت انقریب آنے والا ہے لالہ سادہ تکونو قریبا کہ وہ وقت انقریب آنے والا ہے سا میں نے قیامت کہ وہ تبدیلی کا وقت وہ ظلم و بربریت کے خاتمے کا وقت وہ دین کے غلبے کا وقت شاہ جی تب سے لے کے اب تک دیکھیں تو دین کا غلبہ بھی نہیں ہوا اور ظلم و بربریت بھی نہیں ختم ہوئی دیکھیں یہاں جو آیت ہے نا لیو زیرہوالدین کلے اس کو تھوڑا سا ایک تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گئے تو اللہ ذی ارسل رسولہو بالہدا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا دین دے کر ہدایت دے کر تاکہ وہ غلبہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قیامت قائم ہوئی کس طرح کہ جو اس کے مخالف تھے ان کا انجام ہوا یہ صورت الاحذاب میں اس کا ذکر ہے اس کا انجام ہوا یہ صورت الاحذاب کی صورت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ تمہیں انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ساقب آنی ہے اس کا ظہور کا ہو گئے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی جو آپ فرمارے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہ محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی میں یہ کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق دین کا غلبہ کریا وہ دین کا غلبہ کر کے دکھانا اور باطل نظام کو اکھیڑ دینا اور مشرقانہ عقائد کا خاتمہ کر دینا اور اسلام کا مرکز قائم کر دینا اور کفر کی طاقت کو توڑ دینا یہ قیامت ہے اس کو ساہ کہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اس کو ساہ آپ کہلیں اس کو خود ساہ کہا ہے نشانی نہیں کہا اس کو قیامت کی اس کو خود ایک انقلاب کو اس ایسے ہماگیر ہما جہتی ہماگیری انقلاب کو قرآن نے کہا ہے اگر اس میں نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں حرج کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کی معنی کو وسیع کر دیں ہم صرف اس ہی قیامت کا ذکر کیوں کرتے ہیں اس قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قرآن کی تاریمات پر عمل کرنے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اس قوم کو بتانے کے لیے اللہ نے تیس پارے قرآن نازل فرمائے اس میں اخلاقیات کو بلاند کرنے کا سبق دیا ہے معاملات کو بہتر کرنے کے اصول زندگی سمجھائیں اور یہ جو اقاعد ہیں ہمارے یسالونک انسا کل انما علموہا اند اللہ ہمارے چودہ سو پچاس سال کہ جتنے مفسرین علماء اقابر اسلاف گدرے ہیں کسی کو یہ بات سمجھ نہیں ہے جو آج حضرت علامہ صاحب کو سمجھ رہی کہ اسلاف کا معنی کیا ہے وہ یہی معنی ہم چارے کرتے ہیں آئی تک اور ہم بھی ان کی پیروی میں یہی معنی کر رہے ہیں کہ یہاں اسلاف سے مراد قیامت ہے اور آج ہمارا موضوع بھی قیامت کی نشانیاں بیان کرنا ہے تو ہم وہ بیان کر رہے ہیں اس آئیت سے پہلے دو آیتیں پڑھ لیں اس آئیت سے پہلے دو آیتیں پڑھ لیں وہ ساری کے ساری میں بریک لے لوں اور بریک کے اندر آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں جو ہیں ان میں سے زیادہ تر نشانیاں جو ہیں وہ آپ کے اخلاق اور کردار کے ساتھ منصوب ہیں عبادات کے ساتھ بھی ہوں گی لیکن کم کردار کے ساتھ کیسے واپس آئیے آپ سے ارز کرتا ہوں میرا نام حمزہ محمود ہے اور میرا سوال ہے کہ کیا روزہ دار کے سامنے کھانا بھی نہ کر سکتے آپ کیونکہ اکثر وقت میں نے دیکھتا ہوں کہ لوگ آج کل روزہ رکھنا ذرا کمی کیا ہوئے لوگوں نے تو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں بے شرموں کی طرح تھوڑے سے کہ آپ کھلا کھلا کھائیں گے ٹھیک ہے سب کے سامنے بھی کھا لیں گے تو یہ ایک سی میرا سوال ہے تو باقی اس کے بارے میں آپ کیا گنا چاہتے ہیں روزہ دار کے سامنے کھانا پینا اس صورت میں کہ آپ مریض ہیں تو ظاہرہ وہ بھی برا نہیں منائے گا اگر آپ جانبوچ کے روزہ چھوڑنے والے ہیں اور روزہ دار کے سامنے بیٹھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں تو ایک گناہ تو آپ نے وہ کیا تھا دوسرا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ اسے تکلیف میں مرتلا کر رہے ہیں تو اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہرہہ اس کی بھی پھر بھوک چمک اٹھے گی اس چیز کو آوائیڈ کرنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو ہو رہی تھی جناب قیامت کی نشانیوں پہ تو حضور آپ کی طرح سوال کرنے سے پہلے میں عثمان فائی کو شامل کرنے عثمان فائی بہت بوم ویلکم آپ کو اسلام علیکم حضور اکدس یہ فرمائیے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ایک تو اللہ تعالی نے کچھ کو صغیر کہا کچھ کو اکبر کہا کچھ ہوگ چکی ہوئی ہیں آگ کی نشانی مثال کے طور پر ہمیں نظر آتی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کسی اور شہ سے ہے ہی نہیں نہ عبادات سے ہے نہ روزے سے ہے نہ زکاة سے ہے اس کا تعلق ہے کردار کے ساتھ مثال کے طور پر قیامت کا انتظار کرو جب بیٹی ماں کو گالی دے اب اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی ایک ڈیکلائن کے ساتھ ہے تو اللہ تعالی نے قیامت کی نشانیوں میں جو ڈیکلائن بتایا کہ قیامتی طرف یہ وقت جا رہا ہے اس میں بڑی اور چھوٹی کس طرح کی نشانیاں آپ دیکھتے ہیں اور آج کل نظر آ رہی ہیں حقود باللہ من الشیط والن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس حدیث کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک دوسری چیز بیان فرمائی ہے کہ جب عرب وہ جو بکریاں چرانے والے ہیں جو پاؤں سے ننگے ہوں گے وہ جب بڑی بڑی امارتوں پر فخر کیا کریں گے یہ اسی حدیث کا ایک بار ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ ہے کہ مائیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو ان کے اوپر ہی حکم چلائیں گی یا دوسرے الفاظ یہی ہیں جو آپ نے استعمال کی ہیں دوسرا ہے جو آپ نے کردار کی بات کی احادیث کے اندر اسی طرح سے آئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا قیامت کے بارے میں جہاں کہیں بھی آیا ہے کیونکہ علماء تشریف فرما ہے جیسے پہلے علماء فرما رہے تھے پہلے یہ ہے اس کے آگے پھر اس کی نشانی بیان کی گئی ہے مثلا فرمایا فرمایا تب تک قیامت نہیں برپا ہوگی جب تک ایمان سکڑ کے اسی طرح سے مدینہ منورہ میں واپس نہیں آ جائے گا جس طرح سے ساپ اپنے بل کی طرف آ جاتا جس کردار کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں ایمان سکڑ جائے گا ایمان سکڑ کے مدینہ مطلب مدینہ ایمان کا مرکز بن جائے گا آپ ایسے سمجھ لیں نا فرمایا بادا الاسلام غریبا حدیث میں آیا نا کہ اسلام کا جو آغاز تھا وہ جنبیت سے تھا اسلام غریبی شروع اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آخر میں بھی لوگ اس سے بلکل ہٹ کے یہ پھر بچارہ غریب ہو کہ وہیں مدینہ جہاں سے یہ بوٹا لگا تھا جہاں سے یہ تناور درخت بنا وہیں یہ واپس جالا جائے گا فرمایا فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ اپنے شریر لوگوں کو یہاں سے باہر نہیں مطلب مدینہ بلکل پاکیزہ ہو جائے گا اس کا مطلب کہ جو ترقی ہے اسلام کی یا اسلامی موالک کی اس کو سکڑنا ہے اس کو سکڑنا نہیں اس کو پھیلنا ہے لیکن جب بلکل وہ آخری ساعة جس کی طرف بخاری صاحب نے بھی اشارہ فرمایا اور شفاعت رسول وہ جو ساعة ہے وہ جو وقت ہے وہ جو گڑی ہے اس وقت جہاں خالصتاً اسلام موجود ہوگا اسلام ہوگا لیکن خالص وہیں ہوگا خالص وہاں پہ ہوگا مدینہ تیبہ کے اندر ہوگا رسول اللہ کے شہر کے اندر ہوگا اور جہاں آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ احادیث کے اندر بڑا سراحت کے ساتھ آیا ہے شراب کی فرمایا کسرت ہوگی زنا کی کسرت ہوگی مالک عدرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو اشارہ فرما رہے تھے وہ چھے نشانی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ نے پوچھا تو فرمایا وہ چھے نشانی ہیں پہلی موتی فرمایا کہ میرا اس دنیا سے چلا جانا دوسرا فرمایا فتح ہونا بیت المقدس کا تیسرا فرمایا مال کی کسرت چوتھا فرمایا کہ وبا ایسے پھیلے گی جیسے بکریوں کے اندر پھیلتی ہے پانچویں بھی ایک ہے فتنوں کا دور پھر چھتا فرمایا کہ رومیوں کے ساتھ تمہاری صلاح ہوگی پھر وہ اہد شکنی کریں گے پھر وہ تمہارے مقابلے کے اوپر آئیں گے اسی نشان ان کے پاس ہوں گے اور ہر نشان کے نیچے بارہ بارہ آزار فوجی ہوں گے یہ اسی آف پر مال ہے اسی نشان جو ہے یہ جھنڈوں والی نشان ہے جو جو علم ہوتا ہے جیسے جنگ ہوتی ہے نا جنگ میں ایک علم ہوتا ہر قبیلے کا ایک علم ہوتا تھا جیسے غزوہ بدر کی بھی جب صفبت نہیں فرمائی تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا علم تھا ان کی سائیڈ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علم کی سائیڈ سے بھی تو وہ ہر علم کے مطلب ہر ان کا جو گروہ ہوگا ایک اسی گروہ ان کے آئیں گے اور ہر گروہ کے نیچے نیچے اور یہ کس طرف سے رونما ہوں گے نکلیں گے کہاں سے یہ نکلنے کا تو میرے طرف اس حدیث کے اندر اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے علماء تشریف فرما رہے ہیں جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کردار والا اس کردار میں بالکل صراحت کے ساتھ حدیث ہے شراب کی فرمایا کسرت ہوگی زنا کی کسرت ہوگی جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق زبان سے وہ ترجمہ نکلا ہے ہم نے وہی والا کرنا بالکل ہوگا کب ہوگا وہ اللہ جانتا ہے اچھا شاہ جی آپ جو بات فرما رہے تھے اس میں شامل کر لیجئے اس بات کو کیونکہ میری سمجھ ذرا چھوٹی ہے کم آرہی ہے بات حضرت یہ فرما دیجئے کہ مثال کے طور پر نمازیں ختم ہو جائیں گی قرآن اٹھا لیا جائے گا وہ ہمیں ہمیشہ بتاتے رہے لوگ کہ قرآن اس کے حروف ختم ہو جائیں گے تو پھر بعد میں ایک حدیث پڑی تو پتا چلا ہے کہ قرآن اٹھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے پر ترجیح دیں گے تو یہ ساری جو معاملات ہیں اب علم تو کم نہیں ہو رہا علم تو بڑھ رہا ہے تو مسلمان تو پھیل رہے ہیں دین تو پھیل رہے ہیں تو پھر قیامت کی ضرورت کیوں ہے دیکھیں آپ نے بھی لفظ بولے تھے کہ علامات صغرہ علامات متوسطہ علامات قبرہ میں اس پر آپ کے سوال پر آنا چاہتا تھا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے قیامت کو صرف مرنے کے بعد تک نہ اٹھا کے رکھو دنیا میں دین کے اور صحیح نظام کے قیام کے لیے قیامتیں مر پا کرو اور یہ بھی قرآن چاہتا ہے دین کے قیام کے لیے قیامت برپا کرو قیامتیں برپا کرو لوگوں کے لیے قیامتیں برپا کرو غلط نظام کا خاتمہ اچھے نظام کا قائم ہو جس طرح ہمارے سامنے مجھے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ برا نظام نظر آتا ہے سودی نظام ہے کروں ختم کیسے کروں کونسا سودی نظام ہے ویسٹ کے اندر سودی نظام نہیں ہے مجھے آپ بتائیں نا اچھا نہیں ہے میں آپ کی معنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو آپ کے فتوے پر زندگی میں کام کرنے والا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ویسٹ میں سود نہیں ہم نے تو پچیس سال پہلے یہ بھی فتوہ دیا تھا اکاؤنٹ کھلوانا بھی زنا ہے ماں کے ساتھ سود ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا بھی سود ہے سود ہے ہمارے فتوے تو یہ بھی تھے نا بات ہمارے فتووں کی ناگرے ہیں اس دنیا میں سود ہے یا نہیں ہے اریجنل قرآن اور حدیث کے بات کریں سر سر معافی اس دنیا میں سود اگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں خبر نہیں پہنچی حضرت تک کبھی تک میں آئیس لیتا آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ اگر آپ کا مقصد بینکنگ نظام ہے نہیں میں تو بڑے چن کے الفاظ آپ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں مجھے فرض کیجئے کہیں دنیا میں سود ہے کہیں کیا وہاں جا کے ان کو درست کرنا تلوار کے زور پہ بندوق کے زور پہ یا تملیق کے زور پہ یہ قیامت ہے ان کے لئے برپا کرنا یہ قیامت ہے یہ نہیں میرے مقصد پھر کیا ہے اگر آپ سود پر جاتے ہیں تو سود تو آپ تھوڑا سا لاہور سے چھ سو کلومیٹر باہر نکنے تو آپ کو مل جائے گا سودی نظام اور سسٹم یہاں بھی چلتا ہوں چھ سو کلومیٹر دور جانا پڑے گا چھ سو کلومیٹر یہاں آپ کو پورا پتہ چلے گا لاہور میں نہ ہوا نا سود ہے لاہور میں بھی ہوتا ہے آپ چھ سو کلومیٹر کہے رہے ہیں کچھ علاقے معروف ہیں میں ان کے طرف اشارہ کر رہا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا سود علاقوں میں بٹا ہوا ہے نظام میں نہیں سودی نظام اور سودی کاروبار سودی چجارت وہ ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سود نہیں میں سود کے خلاب جہاد کرنا چاہتا ہوں میں امریکہ کو کہتا ہوں آپ کیا جہاد کرنا چاہتے ہیں یہ قیامت ہوگی کیا جہاد کرنا چاہتے ہیں تلوار لے کے جاؤں گا لڑوں گا تلوار سے تو حکمی نہیں ہے مر جاؤں گا نا نہیں تلوار شہادت ہوگی تلوار کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ کہ میں نے قیامت کفار کے لیے کیا قائم کرنی ہے دیکھیں میں آپ کے ایک یہ صورت الاحذاب کی جو آید شاہ صاحب بار بار پڑھ رہتا ہے آپ نے مجھے مثال دی ابھی تک دی کس چیز کی کہ میں نے کیسے قائم کرنی ہے دوسروں کے لیے قیامت کیسے برپا کرنی ہے میں آپ کو ارز کی ہے کہ قیامت کا معنی یعنی ساہ وہ گھڑی وہ عظیم گھڑی وہ انقلابی گھڑی جس کے لیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے ہمیں اپنی حیات میں اس کو بھی شامل کر لیں اللہ کے ساتھ کے معنی میں انقلاب آیا اب میں نے انقلاب کیسے لانا ہے جس قیامت پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں مہدر آ جاتا ہے نا 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 بخش دیں وہ ادھر وہ والی قیامت ادھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ انقلاب جو میں نے لانا ہے وہ ادھر میں اس کو بھی الحمدللہ اکسپلین کر سکتا ہوں لیکن جو مرنے کے بعد والی قیامت ہے جو قیامت آپ فرما رہے ہیں نا زندگی والی کہ میں نے برائی کو ختم کرنا ہے میں نے نہیں ہم نے بھی نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جد جود کا آغاز کیا تھا تو پھر صورت الاحذاب میں رب العالمین نے وہ جہاں لفظ اصا کا استعمال ہوئے اس سے پہلی دو آیتیں آپ پڑھ لیں پھرمایا کفر کی طاقت توڑ دی تھی اس صورت احذاب اگر آپ پڑھیں یہ ہو جو سادشہ کرتے تھے میں نے وہ ٹھیک ہو گیا میں کہہ رہا ہوں اب میں نے جو قیامت قائم کرنی آپ کہہ رہے ہیں زندگیوں میں قیامت قائم کرو اب میں نے وہ یہود کی طاقت کو توڑنا ہے یہ میرا قیامت برپا کرنا یہ ہوگا آپ کہہ دیں ہاں ہم مان لیں گے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص کے خلاف نہیں جد جود کی تھی آپ نے افکار اور نظام کے خلاف کی تھی اور اس افکارِ باطلہ اور نظامِ باطلہ کی تائید میں جو لوگ اٹھے پھر وہ بھی اسلام کی تنقیق کا سبب بنے تھی بدر کس نظام کے خلاف ہوئی تھی بدر تین سو تیرہ نو سو کے خلاف کس نظام کے خلاف نکلے تھے نہیں حضور نے پھر مکہ سے مدینہ کیوں چھوڑا حضور میں ایک مسئول جس پہ رہ رہا ہوں اسی پہ رہی ہے مکہ سے مدینہ آئے نا تو مدینہ میں مارکہ ہوا نا جی وہ جو نظام حضور نے قائم کیا تھا وہ اس نظام کو اور اس نظام کے قائم کرنے والوں کو وہ جڑ سے اپیڑنا چاہتے تھے اس کا مطلب کہ میں جب تک بدر قائم نہیں کروں گا تب تک میں وہ قیامت زندگی میں نہیں قائم کر سکتا وہ زندگی کی قیامت ہے کہ میں بدر قائم کروں میں لوگوں کے ساتھ نظام میں جاؤں اور لڑوں ان کے ساتھ اور اپنے آپ کو ان کے اوپر حاوی کروں یہ ان کی قیامت ہے آپ ظاہری صورت پر جاتے ہیں ہمیں اس انقلاب کی باطن اور اس کی روح کو لینا ہوگا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام کو بدلا افکار کو بدلا ساہ اس کو کہا ہے قرآن نے قیامت قیامت ساہ کو قیامت بھی کہتے ہیں ساہ کو بڑے انقلاب کو بھی کہتے ہیں قیامت انقلاب ہے قیامت انقلاب ہے قیامت قیام سے ہے اور قیام کا معنیہ کھڑے ہونا کھڑا کر دینا انسانیت کو اپنے قدموں پر عزت و وقار کے ساتھ وہ جو بلال کو زلیل کرتے تھے اور انگاروں پر لٹاتے تھے اور گسیڑتے تھے ان ظالموں کے ظلم کا خاتمہ اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ یعنی اس کو بھی قیامت کہا ہے آپ اس کو لفظ جہاد کیوں نہیں دے رہے کس کو اس بہت ساری بات کو ظلم کا خاتمہ کرنا ہے ہم جہاد کریں جہاد تو جدوجود کا نام ہے تو اس سے نظام نہیں تبلیل ہوگا ایک نظام کے لیے جب آپ جدوجود کریں گے اور اس جدوجود کا کامیاب صورت میں نتیجہ اور سمرہ بن کے سامنے آنا اس کو اصاہ کہا ہے قرآن اب آئیے میں آپ کی قیامت کی طرف آنا چاہتا ہوں اچھا تھوڑا سا مجھے اس میں بھی حصہ ڈالنے ابھی آپ کا اتنا لمبا حصہ ہو گیا کہ دونوں مہمان بچارے ڈر کے بیٹھ گئے ہیں کہ کب خاموش ہوگا اور کب ہم مولیں گے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس قیامت کو نہیں مانتا کیوں ہمارے آمین نہیں مانتے آپ ہیں میں اس قیامت کو مانتا ہوں کیونکہ قرآن جس بات کو کرے گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی تعلیمات کا ادھورہ پیش کرنا اس کو چھوڑ دو اچھا ہمارا عمل پورا ہو یا نہ پورا ہو کم سے کم افکار تو پورے رکھیں کہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور اکدس یہ قیامت جو فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں قائم کرنی ہے اس کی اوپر ذرا تھوڑی سی تفسیر ہمیں فرما دے کہ ہم نے کیسے قائم کرنی ہے میں حض کرتا ہوں کہ ہماری گفتو ہے اشرات السا علامات السا قیامت کی علامات اس ان اسطلاحات پر کتابیں موجود ہیں ہمارا لٹریچر موجود ہے اسا کے بارے میں کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں ہمارے اکابرین نے چودہ سو سال میں کتنا لٹریچر ہمیں دیا کتابیں لکھی ہیں اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر دوسری بات اسا جو ہے نبی پاہ صلی اللہ سے پوچھا گیا صحابی نے پوچھا مطسع یا رب صلی اللہ اللہ کہتے ہیں اسا کب آئے گی نہیں بتا نبی پاہ صلی اللہ نے جہاد کی بات ہے جد و جہد کی بات ہے قیام کی بات ہے مند کی بات ہے انقلاب کی بات ہے اس کی بات اصلا کرنا اور دنیا کے اندر ان کا تربیت تذکیہ کرنا اس کی بات نہیں آپ نے کی آپ فرماتے ہیں حال عادت تلہا بھئی تم نے اس کی تیاری کر لی اب وہ صحابی سمبل کے عرض کرتے ہیں ماء عادت تلہا میں انکسرات سومی مولا صلات اگر آپ آقا پوچھتے ہیں نماز روزے کی اعتبار سے کہ میں نے تیاری مکمل کر لی تو میں نے ہی وہ تیاری مکمل نہیں کی لیکن فورا کہتے ہیں مگر ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے سامن مجھے سچی محبت ہے میرا دل ان کی محبت سے برا ہوا ہے اور آقا نے جو آگے سے فرمایا وہ درہا سنیے اسا کا معنی آپ نے بیان فرمایا آپ فرماتے انکا ما من احببت یوم القیامہ قیامت کے دن اسا کا معنی بیان ہو رہا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ میری سچی محبت ہوگی یعنی تو میرے ساتھ ہوگا میرا پروسی ہوگا جنت کے انتر تو یقینا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے چاہیے کہ ہم نے ایک موضوع دیا ہے ناظری کرام ہمارے منتظر ہیں ہم ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں نشانیاں پہچانے ہیں نشانی سب سے بڑی نشانیاں بار بار پوچھ ان میں سب سے بڑی نشانی پتا کیا ہے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے تشریف آوری رعیبہ فرماتے ہیں کہ المہدی منی امام مہدی مجھ سے ہوں گے پھر فرمایا من اترہ تی میری اترہ سے ہوں گے پھر فرمایا من بلد فاطمہ تشریف لائیں گے تو کہاں پہ ہوں گے کہاں پہ پہ پائے جائیں گے یقیناً وہ حرمات شریف ہیں سن کا کام شروع ہوگا فلسطین تک جائیں گے اور فرمایا یم لعال ارزا پوری روح زمین کو قسطم عدل مجورن کمامولیت ظلم مجورن جیسے وہ ظلم سے بری تھی تجال آ چکا ہوگا جی اس وقت وہ آ کر سات سال آ کر حکمرانی کریں گے پھر ان کی موجود تجال آ چکا ہوگا تجال کے خلاف لڑیں گے جی لڑیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی موجودگی میں تشریف لائیں گے اور آپ امامت کے مسلحے پہ کھڑے ہوں گے آپ امامت کے مسلحے پہ جب کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ ان سے فرمایں گے کہ آپ آ کر امامت کروائیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے امام کم من کم بھئی آپ ہی امام رہیں گے حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صحبہ شریعت صحبہ انجیل صحبہ کتاب پہغمبر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے شاہ جی جب آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے دجال ایک نشانی ہے دجال کی شناخت کیا ہے وہ تو نبی پاس سلم نے اس کا حلیہ بیان فرمایا اس سے ایک صحابی کی ملاقات بھی ہوئی ہوئی یقینا نبی پاس سلم ایک صحابی کی ملاقات ہوئی اور نبی پاس سلم نے اس کا حلیہ بیان کیا ہے اور وہ حلیہ ہے کہ اس کی ایک ہاں وہ خراب ہوگی اور اس کے ماتے کے اوپر وہ کافر لکھا ہوگا لیکن یہ مومن پڑھ سکیں گے جن کے اندر ایمان کا نور ہوگا یہ شخص ہوگا یا نظام ہوگا نہیں یہ شخص نبی پاس سلم نے شخص بیان کی ہے اور نبی پاس سلم نے شخص کے طور پر بیان فرمایا اس کی علامات بیان کی ہیں اس کے بال بیان کی ہیں آپ نے رسول سلم نے اس کا حلیہ بیان کیا اس کا قدقار بیان کیا اور وہ صحابی سے جا کے ان سے ملے تھے ایک جزیرے کی اوپر انہوں نے اس کی حالت جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ انہوں نے جا کے اس کو اکسپلین کیا یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر واپس آ کے ہمیں وقت ملا کہ دجال جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا نظام ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے ختم کریں گے وقت ملا تو اس پہ ضرور بات کریں کہ وقفہ الہتین ابھی آتے ہیں اسلام علیکم علی بھائی میرا نام جانگیر بلوچ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے حالت میں خاتین سہری اور افتاری بناتے ہیں کیا مردوں کو اس کے ساتھ ہیلپ نہیں کرنی چاہیے حات بٹانا تو بہت بڑی بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ افتاری آپ زیادہ بنایے ہی کوئی نہ سیدھی سی بات ہے میں تو اپنی وائف سے کہتا ہوں پھر بھی وہ اپنے بچوں کی ورہ سے بناتی ہے میں نے کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں افتاری بنانے کی ایک خجور ہو اور جو کھانا ہم نے کھانا ہے وہ سامنے رکھا جائے میں آلموسٹ پندرہ سال غریب الوطنی کے گزار چکا ہوں اپنی جاب کے دوران میری وائف اور بچے یہاں پر تھے اور میں خود اسلام بات میں نے ایک کوک رکھا ہوا تھا اسے بھی میں نے افتار کا کوئی پمند نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ نے افتاری بنانی ہے خجور باقی ساری چیزیں میں لے کے آتا تھا خجور رکھتے تھے اسے کہتے تھے کہ کھانا بنا لو اور ساتھ ہی ہم کھانا کھا لیتے تھے یہ جو چکنائی والی چیزیں ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور اگر ضروری بنانی ہے تو ٹھیک ہے مردوں کے چاہیے ساتھ ہاتھ بٹائیں ورنہ کوشش کریں ان چیزوں کو آوائیڈ ہی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہمارا سوال جو تھا اس کو آپ کو حدیعہ دوبارہ پیش کر دوں ام القتاب قرآن پاکی کی سورہ کو کہا جاتا ہے یہ سورہ آپ قصرت کے ساتھ تمام لوگ جو انہیں قصرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں ام القتاب قرآن پاکی کی سورہ کو کہا جاتا ہے اس کا جواب آپ ہمارے ٹیل فون نمبر پہ جو کہ نیچے لکھا گیا ہے اس پہ ایس ایم ایس کر کے واتس اپ کر کے یا آپ ہمیں ٹیل فون کر کے دے سکتے ہیں اس میں آپ اپنا نام اپنا اڈریس اور صحیح جواب تاکہ اگر قرآن دازی کرنا ہو تو وہ ہم کر سکیں اس کے عوض جو آپ کو ملے گا وہ سپاکس کا سمارٹ فون ہے جو کہ گلاس فنش ہے جو کہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی ابھی ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خورم رشید بھائی نے جو کہ چیئرمن ہے امت ویل فیر فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ سب پہلے تو آپ یہ تعرف کروا دیجئے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے امت یہ تو نام بڑا خوبصورت ہے امت ویل فیر فاؤنڈیشن یہ کیا کیا کام کن کن اریناز میں کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بارہ شہروں میں کام کر رہی ہے اس میں اس وقت ہمارے پاس we have more than approximately 200% جس میں چھوٹے بچے ہیں بوڑے افراد ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں اس کے بعد جتنی un-owned dead bodies ہیں اس کے ہم تطفین کرتے ہیں ان کی تطفین کرتے ہیں غوصل کا بھی انتظام ہے غوصل اور اپنے ہاتھوں سے اس وقت تک میں کوئی سات سو بندے کی تطفین کر چکا ہوں سات سات سو سو اور مجھے سب سے زیادہ جو میں کرب میں آتا ہوں میں بھی ایک انسان ہوں کہ جب میں کسی چھوٹے بچے کی جو نیوبان بیبی ہے اور کوڑے میں سٹھا کے اور اس کا کتے نے کوئی حصہ کھا لی ہوتا ہے کسی جانورنو جب میں اس کی تطفین کرتا ہوں غوصل دے کے پھر وہ رات جو ہے نو میری لیے بڑی مشکل رات ہوتی ہے ادروائیس مجھے فیل نہیں ہوتا یہ کسرت اکثر ہوتا ہے یہ کسرت ہے یہ کسرت ہے کسرت ہے ہاں جی یہ پہلے کبھی کبھار تھا اور اب یہ کسرت ہے دور صاحب خدا کی قسم یہ پوچھنے سے پہلے میرے دل میں یہ یقین تھا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں ہم امت محمد ہی ہیں ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کیسا الٹا سوال کیا ہے یہ سر کسرت ہے اور میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے اور میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے مختلف چینلز کے پریٹ فارم سے میں نے ریکویسٹ کی مزہ بھی نہ دیکھو کوئی بھی دا رہا ہے کوئی مسجد منار جو نظر رہا ہے اتا رکھ دو آپ یقین کریں وہ بچ جائے گا لیکن یار اس کو کوڑے میں پھینکنا ہوئے 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 ٹھیک ہے میں نے پیشے سے نیوبان بیٹی جب رسیف کی تو پلیس فالوں کہ میں نے مجھے موکہ دکھائیں وہ مجھے موکے میں لے گئے تو نیچے کوڑا تھا پتھر پڑے ہوئے تھے میرے آنکھوں میں ہنسوڑ گیا کہ اس سے نہ موت کا اتنا غامنی ہوا ہوگا لیکن جب اسے پھینکا اور اس کو پتھر لگا اس کے گوپلے پہ اور در سے سکن اتر گئی اس کا کیا عالم ہوگا جو درد اور تکلیف ہے وہ کس سے اس نے بیان کیا ہوگا اس لئے اللہ نے کہا قیامت کے روز سب سے پہلے وہ ہوگا جو کہ پوچھے گا کہ مجھے کس جرم کی سزا میں جب اپنا بیری فسٹ جو ہے میں نے بچہ رسیف کیا اور مجھے نہیں تھا پتا کہ کرنا کیا ہے تو میں نے اپنے ڈرائیور کو یار احمد اسنا قبرستان کی طرف لے جائیں اس کی تتفین کر دیتے ہیں تو اچانک ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں اس کی تتفین کر دوں میرے میں اور پھینکنے والے میں فرق کیا رہا گیا کہی یار ایک مٹھہر جو اسے پہلے گسل دینا اسے میں گسل دے رہا ہوں اور آپ یقین کریں وہ ویڈیو ہے میرے پاس کہ وہ بچہ میرے سے باتیں کر رہا ہے مردہ جسم میرے سے باتیں کر رہا ہے ہوں کھو رہا ہے ہوں باندھ کر رہا ہے میری جیسے جیسے ہاتھ اس پر پھین رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے میرا قصور تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے اللہ ہو اور میں پاس جواب نہیں تھا ایک سے پوچھتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی گلی سے ڈیلاشیں اٹھاتے ہیں کیڑے میں لوگ لت پت ہوتے ہیں آپ انہیں لے آتے ہیں انہیں اپنے سینوں سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے سارے بڑے چھوٹے مجھے کہتے ہیں بابا ابو ٹھیک ہے میں بلکل کچھ نہیں ہوتا لیکن جب سب سے تکلیف دے لمحہ ہے جب ایک چھوٹے بچے کو میں اٹھاتا ہوں اور پھر میں جب اسے غسل دینے لگتا مجھے پتا جلتا کہ اس کا ہاتھ وہ نوچ لی ہے کتے نے نوچ لی ہے تو وہ کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے میں کسور بتا دو تطفین تو ضرور کریں کسور بتا دو کہ یہ میرا ہاتھ ہی کھا لی ہے درد صاحب آپ اولڈ ایج ہوم بھی چلاتے ہیں جی جی آپ صاف پانی بھی دیتے ہیں جی ہمارے جتیم خانہ بھی چلاتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں پانی کے اور ترپارکر کے اندر تقریباً ڈائیسو سے زیادہ پروجیکٹس ہیں فنکشنل ہیں سارے یہ ترپارکر کے لیے کافی ہیں ہی سو پروجیکٹس ہیں ہزاروں کی اعتداد میں چاہیے ہزاروں چاہیے ہزاروں چاہیے چولستان کے اندر ہیں پھر ہم سیدہ فاطمہ زہرہ سلائی سینٹر کے نام سے منصوب ہے نسبتیں وہی بنائی ہیں کہ خود بہت کام ہو رہے ہیں میرے سے ایک سے پوچھتے ہیں آپ کی تفیقات آپ کا سورس نیار نسبت دیکھیں جزاک اللہ امت ہے میرے آقا سلام کی نسبت ہے مجھے کچھ نہیں پتا سبحان اللہ سب سے مشکل کام کون سے ہے سب سے مشکل کام کوڑے میں سہان کو لے کے آتے ہیں اور وہ کریں اور اپنی زندگی کی آخری سان سے لے رہا ہے آخری سان سے بھی لے رہا ہے آخری سان سے لے رہا ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں آنکھوں میں بطول نام کی ایک بیٹی میں نے رسیف کی اس کی آنکھوں میں کیڑے تھے ایک میں نے کنیز نام کی امہ جی رسیف کی ان کے سر سے لے کے ایک گردن تک کیڑے تھے اور یہ پھینک کے کون جاتا ہے یہ اپنا جو آپ کے ریلیٹیف ہے جو آپ کو جب رشتے ٹوڑ جاتے ہیں وہ بالکل آپ کو دربدر کر دیتے ہیں آپ اسی کرب کے اندر میرا اس کا رشتہ تھا کسور کیا اساس رفت آپ کبھی گسل دے رہے ہو تو لوہاہکین میں سے کوئی آیا ہو بیٹا یا بیٹی کے ہم دیتے ہیں گسل یہ تو بڑا آپ آج مشکل سوال ہی کر رہے ہیں سارے کوئی نہیں آیا مجھے ایک فون آتا ہے کہ جی آپ کی ہیلپ چاہیئے میں جی کیا وہ جی اببا جی کار فوت ہو گئے نے کیڑے باہر آنڈے نے کم رہے چھو کیڑے کیڑے باہر آنڈے نے سانو پتہ نہیں چلیا اور آ کے لے جائیں اور کبرستان میں ڈھیکٹ لے جائیں غسل دے نہ دیں وہ آپ پہ ہے لیکن یہاں سے لے جائیں آپ کہتے ہیں آپ فلسطین کو رو رہے تھے ہمارے اندر کو جو یہودی ہے ہمارے اندر کا جو یہودی ہے اسوں تو نکالی ہے اب یہ جو ظلم یہودی یہ کام کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم فلسطینیوں کو کیوں رو رہے ہیں یہودیوں نے ظلم کیا ہے مطلب یہ ہے میرا تو ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں اس بات کو پلڑ رہے ہیں یہودیوں نے ظلم نہیں کیا مسلمان سنتالیس ملک ظلم کر رہے ہیں اس وقت ان کی اوپر جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بہت تو ان پر تاری ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بالکل آپ کے باتے ٹھیک ہے OIC کہاں ہیں اس کو آنا چاہیے میں کہتا ہوں مجھے اسمان بھائی مجھے یہودیوں کی تاریخ میں بتائیں کہ اتنا گند کبھی یہودیوں نے کیا کسی گورے نے کیا آپ کو انگلینڈ میں کوڑے پر کوئی لاش مڑی ہو حالانکہ وہاں پہ کوا نیت سخت ہے لیکن لاش کی اتنی حرمت ہے اتنی زندہ کی حرمت ہے اسمان سے میں معذرت کرتا ہوں میں نے کہا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ ہماری سوسائیڈی کے اندر وہ لوگ جو فلسطینیوں پر جس طرح ظلم ہو رہا ہے یہ بھی تو ظلم ہے نا بچوں کی لاشیں ماں باپ کی ناشیں بہن بھائیوں کی لاشیں کیوں تو کھاریں اور کلمہ پڑھنے والا معاشرہ کلمہ پڑھنے والا معاشرہ میں یہاں ایک بات کہوں گا اس کے اصلاح کے ضرورت ہے اگر اس معاشرے کے اندر ہم نے یہ پہلو دیکھا جس کو ہم بیان کر کے دکھ محسوس کر رہے ہیں تو اسی معاشرے کا حصہ یہ ڈاٹ صاحب ہے یہ ہمارا ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے یہ ہمارا یہ چیرہ بھی تو دیکھیں نا اس معاشرے کا ہر معاشرے کے اندر جہاں شر ہے وہاں خیر بھی ہے بے شک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر جہاں شر موجود ہے وہاں اس شکل میں خیر بھی بڑی شکل بڑی تدائم موجود ہے تو قصر اللہ ومسالکم عربی میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے اور پیدا کرے پاکستان کے اندر جو یقینا یہ خیر موجود ہے انشاءاللہ اس سے اور نفع انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور یہ خشبی پھیلے گی انشاءاللہ آپ کی کیا اپیل ہوگی یا آپ کی کیا درخواست ہوگی حکومت سے عوام سے لوگوں سے حکومت سے میری کوئی اپیل نہیں ہے ہے یا نہیں پہلا سوال کا جواب ہے کہ حکومت سے اپیل ہے یا نہیں ہے لوگوں سے یہ حکومت ہے یہ ریاست کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے ٹھیک ہے خوبصورت بات یہ ریاست کا کام ہے بہت اچھے بات ادھر کوئی ایک ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ بتا دیں کہ جو آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے لوگوں سے کوئی پیل لوگوں سے یہ پیل ہے کہ خدا کا واسطہ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ تلیم و تربیت میں تربیت کریں تلیم کی پیشمت باگ گئے ڈگری کی پیشمت باگ گئے اب تربیت کیسے آئے گی یہ سارے آپ میرے سے بڑے سینئر ہیں جس پلیٹ فارم سے تربیت آئے گی وہ جو ممبر ہے اس کے اوپر ہم ایک نہیں ہیں نور صاحب بہت شکریہ آپ نے دل جو ہے نا وہ ہلا کے رکھتی ہے خدا کی قسم دل اس وقت ہل کے رہ گئے ہیں اگر کوئی آئے اکسا فون آپ سوان بھی ایک لمحے کے لئے سوچیں کوئی فون کر رہا کوئی بیٹا ہوگا کوئی بیٹی ہوگی کوئی چاچا ہوگا کوئی تایا ہوگا کہ جی اببا جی مار گئے نے اور کمرے میں ایسے کیڑے باہر نکل رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے کہ بلا آپ کی بات کات رہا ہوں آپ نے پہلے مجھے موقع دیا اسا اللہ نے فرمایا میں واپس آؤں گا عمل کتاب قرآن پاک کی کس سورہ کو کہا گیا ہے یہ وہ سورہ جو کہ آپ دن میں کئی دفعہ تلاوت فرماتے ہیں اس کا جواب صحیح دینا ہے آپ نے اس ٹیلی فون نمبر پہ جو کہ سکرین کے نیچے لکھا گیا اس پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں کال کر کے اپنا نام اپنا صحیح جواب اور اپنا اڈریس ہمیں لکھا دیں گے اور اس کے بدلے میں سپارکس کا سمارٹ فون جو ہے جو کہ گلاس فنش ہے نیو سکس یہ آپ کو توفتاً دیا جائے گا ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے انتہائی محترم انتہائی قابل اور عدب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام بلکہ میں عدب سے جگہ متعارف ہوں تو میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں میرا زندگی کا بہت سا وقت جو ہے وہ گزرائے کیونکہ میں ڈان باسکو ہائی سکول سے ہوں اور یہ بہت وہاں پہ قریب رہتے تھے خلیل و رحمان کمر بھائی السلام علیکم جناب علی السلام علیکم خیریہ سنیاب سر میں سر بالکل حضور اکدس ایک عدیب کی زندگی میں کئی عدوار آتے ہیں کسی کئی طرح کے عدوار ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا دور بھی آتا ہے جس میں کہ اس کا رجحان جو ہے وہ روحانیت کی طرف چلا جائے دیکھئے عدیب اگر روحانی نہ ہو روحانیت نہ ہو اس میں تو عدیب کہاں ہوتا ہے وہ کیا بات ہے بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے جس پر لکھ رہا ہوں میں یہ اللہ کی دین ہے یہ افکورس ایپسولوٹلی میرا تو کرداری کوئی نہیں ہے میں نے تو آل الانیہ کہا کہ میں رائٹر نہیں ہوں میں تو منشی ہوں اس کا وارد ہوتا ہے الحمدللہ ایپسولوٹلی وارد ہوتا ہے اور کئی بار تو میں حس پڑھتا ہوں کہ اللہ تیرے صدقے جاؤں تیرے چناؤ کے کیا بات کیا بات لیل بھائی یہ ہر وقت وارد یا کچھ لمحے ہوتے ہیں جن میں وارد ہوتے ہیں بعض اوقات تو بڑا ترسلسل ہوتا ہے بعض اوقات جب کوئی غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں تو ذرا ملاکے جا جاتے ہیں ہائے کیا بات معافی مانگ لیتے ہیں بھئی اور وہ معاف کر دیتے ہیں اچھا یہ احساس عدیب کو ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ میں نہیں ہوں وہ جب رائٹ فرم دی ویری بگننگ آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ لکھنے پر کمال آپ کا نہیں ہے تو یہ احساس اس احساس کے آگر ہی ساتھ آ جاتی ہے کیا بات ہے نات لکھنی کس عمر میں شروع کی یا کس وقت تیہ کی لکھی ہے زندگی میں اوے کیا خورت میں ناتیا اشار میں بہت سارا شرک دیکھا کرتا تھا میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس سے اجتناب کرنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی مثال کے طور پر مجھے بہت سی ناتیں پسند ہیں مجھے کبھی نہیں بھولے گا احمد ندیم کاسمین صاحب کا ایک شیر لیکن نات کا ایک شیر تھا کہ محلو ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم محلو ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے آئے 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 تو وہ میری ہمیشہ خواہشتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ ہی نات کرے کہ میں چاہے ایک یہ نات لکھوں قبول ہو پر وہ قبول ہو جائے کیا بات آپ کے دل نے گواہی دی کہ قبول ہوئی الحمدللہ میں اس گواہی کے بغیر دیتا ہی نہیں ہوں کسی کو کیا بات خلیل بھئی عطا فرمائیے گا نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا ملو تو کہنا کہ کب ملو گے ہے وقت بز میں تمام کہنا نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں کافلے سے بچھڑ گیا ہوں مجھے بلالو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے رستہ ہے جنتوں کا ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے عشقوں سے جل رہے ہیں ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے عشقوں سے جل رہے ہیں جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا سنا ہے روزے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں ہمیں اتا ہو میراج قربت ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا آئے 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 مراجِ قربت کیا خوبصورت آئے 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 ہوئے 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 خلیبہ یہ کب لکھی تھی یہ لکھی آئے آئے دو ہزار آٹھ میں خاص قیفیت تھی خاص حالات تھے یا بس آمد تھی رمضان کا ہی مہینہ تھا رمضان کا ہی مہینہ تھا یہ آپ تشریف لے کے گئے مدینہ اس قابل ہونے دیجئے میں تو حمد والوں کی حمد کے صدقے جاؤں مجھ سے تو موہ نہیں دکھایا جاتا شر میں اسی آن سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے آئے 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 محضر جی پہلی دفعہ جب عمر شریف پہ جا رہا تھا اللہ گواہ میں والد صاحب کی ویلچئر لے کے جا رہا تھا میں نے سارے راستے عمری کے نیت نہیں کی راستے میں پھر مجھے خیال آئے میں نے کہا یہی تو در ہے عثمانی آن سے بھی خالی چلے گئے تو پھر کہاں ملے گئے تقاضے ہیں محبت کے کچھ یا محبت بیباک ہے محبت سے بیباک کیا ہوگا اس کے کیا تقاضے ہیں کوئی تقاضے نہیں محبت کا ایک اصول ہے کہ اس میں کوئی اصول نہیں ہوتا صورت بات ہے عدب ہے اس میں عدب ہے اس میں عدب ہی تو ہے ایک دوسرے کو مان لینا ایک دوسرے کے سامنے سرنڈر کر دینا اس سے زیادہ عدب کیا ہوگا اتنا زیادہ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مجھے اس پہ معافی دیجئے گا دیکھنے میں آپ کا عدب دیکھنے میں آپ کا لٹرچر دیکھنے میں آپ کو دیکھنے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ میری طرح نلائق کہے گا کہ یہ ایک سیکولر انسان ہے اس کا کیا تعلق دین یا مذہب سے لیکن جب آپ کا کلام سنا ہے اگر سیکولر کا لفظ جو ہے میں ارز کرتا ہوں اگر سیکولر کا مطلب ان کو یہ سمجھا دیا جائے کیسے ہم نے بہت سارے لفظوں کو غلط ٹرانسویٹ کیا کیسے ہم نے کہا موڈرنائزیشن موڈرن کو برا لفظ نہیں تھا پر ہم نے گالی بنا دیا بڑا موڈرن ہو گیا پھر ہم نے گلائمر کو غلط استعمال کیا اسی طرح ہم نے سیکولر کو غلط استعمال کیا میرے دین نے باقی مذاہب کو زندہ رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے آہا بے شک تو اس سے بڑا سیکولر کون ہے بے شک کیا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ رہتے رہی تھے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھے جاتا تھا بے شک تو دیار پر سیکولر پہلی بات تو یہ جملہ ہی پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس پر تحقیق کرنی ہوگی کہ میرے لئے انتہائی ناغوار ہے کہ یہ مذبی آدمی ہے بے شک میں معافی چاہتا ہوں سر ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ مذبی ہے باقی معاملات وہ جانے اور اللہ جانے کیا بات ہے یہ تقبر ہے کہ میں کہوں کہ میں مذبی ہوں اور آپ مذبی نہیں ہیں بہت اچھے بہت اچھے بڑی مذبی سی بات کی ہے آپ نے یہ بڑی مذبی سی بات کی ہے آپ نے یہ الحمدللہ اور میں ایک مذبی آدمی ہوں اگر یہ مذبی نام کا کوئی لفظ ہے تو میں ایک مذبی آدمی ہوں کیا بات ہے میں اللہ اور اپنے رسول کو ماننے والا آدمی ہوں باردس باردس اچھا کمرو میں اگر محبت وارد ہوتی کبھی محسوس ہوتی ہے کل پہ محبت وارد ہی ہوتی ہے یہ وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے یہ وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے یہ وہ ولایت ہے یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا اس کے تقاضے یا اس کی پہچان کیسے ہوگی سب سے پہلے تو جب آپ کے اندر یہ شعور آتا ہے نا کہ میں نے صرف پیسہ نہیں کمانا صرف رتبے نہیں حاصل کرنے شورت نہیں حاصل کرنی اور جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو بیٹھ کے دو زانوں دھوا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ان سب کے برابر اب ظرف بھی عطا کر دیں کیا بات ہے کیونکہ یہ محبت کم ظرفوں کا کھل نہیں مجھے اس کے برابر ظرف بھی عطا کر دیں یا 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 کم زرفوں کا کھیل نہیں ہے محبت وہ نبی سے ہو یا انسان سے ہو محبت کم ظرف ہوگا نبی سے کیسے محبت کرسکتا ہے کیسے نہیں کرے گا انسانوں سے محبت نہیں کرتے نبی کے صدقے کرتے ہیں بے شک وہ سرسر محبت تھے وہ سرسر محبت تھے معاف کرنے والے در گزر کرنے والے اس سے بڑی محبت کیا ہوں گی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا خوبصورت بات ہے زندگی میں پہلی محبت کب ہوئی تھی اے میں ذاتی جہاں سوال کرتا تو سے محبت ایک ہی ہوتی ہے میں یہ دیفائن کر چکا محبت ایک ہی ہوتی ہے آدمی دوسرا تیسرا ہوتا ہے محبت اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہے چناؤ آپ بحثیت انسان کرتے ہیں چناؤ میں غلطی ہو جاتی ہے چناؤ تبدیل ہو سکتا ہے دیکھئے اس کا نام دوسری محبت نہیں ہوتا محبت آپ کو آگئی ہوتی اللہ کی طرف سے کہ آپ کے اندر دی جاتی ہے آپ کو محبت وہ آپ نے کسی کو سانپ نہیں ہوتی ہے اب یہ تو اللہ کی محرمانی تھی کہ محبت آپ کے اندر آگئی ہے چناؤ آپ کے اپنا فیصلہ ہے وہ انسان کا فیصلہ اور انسان کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو موون ٹو سے اندر ڈیسیشن کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کا بہت سا وقت جو ہے وہ قلعہ گجر سنگھ میں گزرا نہیں شاد باغ جی شاد باغ شاد باغ میں گزرا سوری میں شاد باغ میں پیدا ہوا وہاں پیدا ہوئے اور شاد باغ کے کلچر نے کچھ امپیکٹ کیا اس وقت ہمارے ہاں جو کلچر تھا اس میں مولوی کا احترام تھا اور مولوی اس قدر بے مہار نہیں تھا مسجد اور مولوی کا بہت احترام تھا بے شک ہم لوگ کھیلتے کودتے چلاتے بولتے مولوی صاحب کو دیکھ کے رک جاتے تھے کھڑی ہو جاتے تھے بے شک جگہ دے دیتے تھے جی اف کورس وہ یہ جو شورش ہے نا فتنہ پروری کی اس نے وہ احترام ختم کیا پھر سوشل میڈیا پر جو ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے دین کا نام لے کے وہ بڑی بدنصیبی ہے میرے دین کی میں آپ کو بتاؤں وہ میرے بچوں کو گمراہ کر رہی ہے ان کو سمجھ رہی نہیں دے رہی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کسی کی میں انگریزوں کو کوٹ نہیں کیا کرتا لیکن that is a wonderful statement of Peter Dracker اس نے کہا ایکس نے وای سے پوچھا کدھر جانا ہے اس نے کہا پتا نہیں کہتا پھر مات جاؤ ان کو بھی یہ پتا نہیں کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے اور یہ ساری وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ آپس میں دینی بحث جو چلتی ہے اور اس میں گالی گلوچ ہے ایک دوسرے کے نام پر یہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ذمہ دار ہیں یاد رکھیے گا ہم اس گمراہی کے ذمہ دار ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو اس راستے پر نہیں چلنے دیا جو سیدھا دین کی طرف جاتا ہے انٹیوشن کیسے ہوتی ہے دیکھیں انٹیوشن تو ہم جب down the ladder آتے نا الہام تو بیچ میں کہیں قیافہ اور الہام کے بیچ میں کہیں انٹیوشن ہے یہ بھی دینہ پروردیکار کی آپ ثابت قدم رہیے میں نے جو سمجھا میں کوئی طرح بڑا ولی آدمی نہیں ہوں لیکن ایک چیز مجھے پکی ہے میرے اندر ہرام کا ایک پیسہ نہ کھاؤں کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا اس کے لئے میں نے بھوکیں بھی برداشت کی اور میں نے میرا خیال میں میں نے ہی تو سیکھا روزے سے کہ رمضان جو ہے یہ تیس دن کا یہ رمضان نہیں ہے یہ تو آپ کا پیریڈ ہے وہ ریفریشر کورس ہوتا ہے روزہ تو آپ کا شروع ہوتا ہے عیر کے اگلے دن جب آپ با اختیار ہوں اور کسی پر ظلم نہ کریں آپ روزہ رکھتے ہیں جب آپ کے سامنے حرام کامبار لگا ہو اور آپ حلال کی بھوک چن لیتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں کیا بات ہے جب آپ طاقتور ہوں اور کمزور کو درگزر کرتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں تب شروع ہوتا ہے روزہ کیا بات ہے کیا بات ہے میں ایک چھوٹے سا وقفے میں جاؤں گا لیکن باتوں کے اندر میں ایک نشا ہے ایک سہر ہے جو کہ تاری ہو جاتا ہے مل بے نے کیا خوبصورت بات کی کہ میں بہت سے حرام مال کو چھوڑ کے ایک حلال کا روزہ رکھ لوں یہ وہ عدیب ہے جو پھر لٹرچر پیدا کرتا ہے جس سے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی اور ذہنی کفالت جو ہے وہ بھی ہوتی چھوٹا سا وقفہ لیجئے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عمل کتاب قرآن پاک کی کی سورہ کو کہا جاتا ہے عمل کتاب قرآن پاک کی کی سورہ کو کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب دینے والے کو ملے گا سپاکس کا سمارٹ موبائل فون جو کہ گلاس فنش ہے نیو سکس اور یہ ملے گا آپ کو صحیح جواب دینے میں جب آپ ہمارے اس ٹیلی فون نمبر پہ جو باٹم پہ لکھے ہوئے ہیں آپ اس پہ ہمیں میسیج کریں گے ایس ایم ایس کریں گے واتس اپ کریں گے یا آپ ہمیں کال کر کے اپنا نام صحیح جواب اور اڈریس لکھوا دیں گے اور قرآن دازی میں صحیح جواب اگر ایک سے زیادہ ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں قرآن دازی کر کے صحیح کچھ نصیب کا نام آخر میں ضرور انناؤنس کریں گے ملے گا آپ کو سپاکس کا سمارٹ فون طیبہ بیٹا کتنا تیار ہو گیا جو چکن ٹکا ہے نا مسالہ وہ بس میں سرف کرنے لگی ہوں اور یہ فوڈ چاٹ بھی ریڈی ہے واہ تو آپ باقی انتظار ہی ہے بس بس آپ ڈیزرٹ ٹھنڈا ہو رہا ہے نیکس جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تو سب کچھ سرف ہو گئی ہاں پہ کیا بات ہے میں نے علماء کرام چکسر پوچھا کہ سونگنے سے روزے کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا یا سونگانے والے کا تو کوئی اس میں حصہ نہیں ہوتا خلیل بھائی کیا آپ نے کبھی وہ اس سے پوچھ لیں لیاس قادری سے جا کمرو بھائی آپ کے جو لکھنے کا انداز ہے اس میں ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے نا مسال کے طور پر تارر صاحب کو پڑھیں تو وہ تارر پتا چل جائے کہ یہ مستنصر صاحب ہیں اشواق صاحب جو ہیں بانو کتسی آپا جو ہیں اپنے اپنے انداز ہیں آپ کے لکھنے میں جو ڈومننٹ انداز ہے آپ اس کو کیا کہیں گے مقالمہ مقالمہ ڈائلوگ ہے کیا بات ہے اس میں مورل کو کتنے اہمیت ہے پھر میرا اس کے اوپر پہرہ دینا اس مقالمے پہ سر کسی کی ایسی کی تحصی اس کو کہا کے کیدر ادر کر جائے ہو کیا بات ہے میں رائٹر نہیں ہوں میں اس کے دین کا پہردار ہوں کیا بات ہے یہ پرانے زمانے میں ہم سنا کرتے ہیں یہ کہانیاں کہ ایسا ہوا کرتا تھا انڈاپ پر تو میرے وہاں آپ ذرا ویزر تو کیجئے کہ جس سیڈ پر میری شوٹنگ چل رہی ہو کس کی ضرورت نہیں ہے میں وہاں ہوں نہ چینج نہیں ہونے دیتے ہیں نو نو صاحب الفاظوں کا چناؤ کرتے ہوئے کیا خیال ہوتا ہے کوشش دیکھئے چناؤں میں آپ کو بتاؤں ہوں مجھے آلموسٹ اترا ہوا آتا ہے کبھی کبھار کسی ایکٹر کی انیبیلیٹی کی بجا سے مجھے کوئی لفظ چینج کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کے فمبل نہ کر جائے اس کو اچھا ہاں ورنہ وہ پورا پورا آتا ہے کیا بات میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں میرے جو اپنی دادی سے اپنی ماں سے زیادہ محبت تھی جی تو ایک دن میں کھانا گھارا اور ایک لائن اترتی ہے میرے اوپر میں ہس پڑھا میں ایسا نوٹ تنکنگ بار می مادر کہ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہو کیا بات ہے کیا بات ہے ہم مجھے بتائیے یہاں میں صرف مسکرائی سکتا ہوں نا کہ اس کے صدقے کیا بات ہے کیا بات ہے عشق اور محبت میں فرق کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ایک ہی چیز ہے سب مقواس ہے عشق مجازی عشق حقیقی عشق جب ہوتا ہے جس کو عشق بولا جاتا ہے ہاں وہ ہوتا ہی رب کو ڈھوننے کا نام ہے وہ حقیقی ہوتا ہے ورنہ عشق ہوتا ہی نہیں ہے کیا بات ہے دنیاوی عشق بھی بقواس ہے سر جھوٹے فکریں دیئے ہوئے انہوں نے ان کو بولی بٹھائیے ہیں میرے سامنے کوئی وہ پروگرام بھی کیجئے مجھے بتائیں تو صرف یہ عشق مجازی کیا ہوتا ہے حرامزنگی کا نام ہے عشق مجازی اور نام رکھا ہے آپ نے عشق عشق تو ایولو کر کے آ رہا ہے ولیوں سے کیا بات ہے پیغمبروں سے کیا بات ہے تو عشق جب آپ کسی شخص سے بھی کرتے ہیں تو چونکہ اس کو چل لیتے ہیں نا ساتھ عرب کی عبادی میں کہ یہ سب سے سونا ہے تو سب سے سونا اصل میں ہے کون آپ کا رب کیا بات ہے تو آپ اس میں رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو روحانی ٹچ ہے یہ ہمیشہ سے تھا یہ بھی میں آپ کبھی بیٹھیں گے آپ اور یہ لفظ ڈیفائن کریں گے روحانیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اس ڈسکوز کی دین ہے نا یہ لفظ ہیں جو ہم نے چُرائے ہوئے ہیں اپنی بحث کو لمبا کرنے کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں خدا کی قسم آپ جب جنون ہوتے ہیں آپ روحانی ہوتے ہیں آپ ترہا سوچئے تو صحیح ایک شخص جو حلال کمارا ہے کسی کا حق نہیں مار رہا کسی پر ظلم نہیں کر رہا کسی کے کام آ رہا ہے کیا وہ روحانی نہیں ہے کیا بات ہے اب اس کو روحانیت دھونے کے لیے کسی ہٹی پر جانا پڑے گا کیا بات ہے اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے صحیح بات ہے شیفات بھائی یہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ شخص جو کہ حرام نہیں کھاتا جو محنت کرتا ہے جو جس کے تعلقات ٹھیک ہیں جو معاملات جس کے اچھے ہیں یہ وہ رد عمل ہے جو کہ مذہب کی وجہ سے نکلنا چاہیے اور یہ وہ رد عمل ہے جو کہ آپ کو اخلاقیات میں ترقی دیتا ہوا رب کی طرف لے کر جاتا ہے وہی بات جو ہے وہ ایک عدیب کہہ رہا ہے بلکل انہوں نے بڑی اچھے باتیں کی لیکن درمیان میں ایک بات انہوں نے کی میں اس میں تصحیح تو نہیں کہتا لیکن میں تھوڑے ترمیم اور اضافہ اس میں کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ حسب توفیق ہے نا ساتھ حسب توفیق حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کا بڑی ہم جب بچ چھوٹے تھے تو بڑا اترام تھا اور اب ہم بڑے ہو گئے تو اب نئی ہیں وہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے نئی ہیں کم ہیں وہ کم ہو گیا نا وہ ویسا نئی ہیں مطلب ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچپن میں یہ تھے تو یہ خلیل اور رحمان تھے نا تو جب یہ خلیل اور کمر بنے ہیں تو ایک اپنا مائنڈ ایک سوچ ایک تھاٹ پیدا ہو گئی تو پھر ان کو نظر آئے کہ معاشرے میں میں ان کا کردار کوئی اتنا مصبت نہیں ہے ان کی نظر میں ان کے فکر میں ان کے نظر میں ان کے فکر میں کوئی کمی آگئی ہو وانا ہم جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں باقی رہی بات کیا ہے میں ایک دسیوں دفعہ کہا میں وہ شخص کو جو خود آگئی کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا مجھے معلوم تھا میں خلیل اور رحمان کمر ہوں گے نابر سیمن یئرز تو میرے ہاں میں انیلیٹیکل آدمی تھا میں غلط باتوں کے اوپر کسی کا احترام نہیں کر سکتا تھا اور اس نے مروایا میرے معاشرے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ام القطاب قرآن پاکی کے سورہ کو کہا جاتا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ایک ایسی سورہ ہے جس کا کہ آپ تلاوہ جو ہے وہ دن میں کئی بار کرتے ہیں اس کے صحیح جواب دینے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے نیچے ہے لکھا ہوا ہے اس پہ آپ جواب ہمیں دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے ووٹس اپ کے ذریعے یا ٹیلی فونوں میں کر کے اور اس کے عوض انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا سپاکس کا سمارٹ ٹیلی فون موبائل فون جو کہ گلاس فنش ہے اور نیو سکس ہے اس کا صحیح جواب اگر ایک سے زیادہ ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ کریں گے قرآن دازی خلیل الرحمن کمر ہمارے ساتھ ہیں ان کی بیٹک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور اقدرز آج کا اگر یہ غلط ہے سوال تو چھوڑ دیجئے گا میرے خیال میں تو صحیح ہے کیونکہ مجھے عدب سے بڑی دلچسپی رہی ہے ایف ایسی کے زمانے سے آج مجھے لگتا ہے کہ بہت سے عدیب ایسے جو کہ سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا کے لیے بھی لکھ رہے ہیں ان کے تلفز کو بھی درست کرنا پڑے گا ان کے جملوں کو بھی دوبارہ سے پرونہ سکھانا پڑے گا ان کے جو موضوعات ہیں ان کو بھی سلجھانا پڑے گا یہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی سی ایک کمظرف رائے ہے یا کہ واقعی ڈکلائن عدب کی زندگی میں آ رہا ہے یہ سوال چھوڑ دیجئے اس لئے کہ کلم جس کے پاس ہے میں اس کے حوالے سے برسریعام بات نہیں کرتا برسریعام بات نہیں کرتا برسریعام بات نہیں کرتا تو میں ان کو سمجھا دیتا ہوں لیکن مجموعی طور پر اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو ایک ڈکلائن تو ہے میں آپ کو ایک باہ بتاؤں یہاں یہ جو باقی کریٹر مناپلی ہے one and only کریٹیو تو بہت سارے ہیں اس کے نور کی بوندیں جن کو جن کو عطا ہوئی ہوئی ہیں اس کے بعد ہے کچھ لوگ منجی پیڑی ٹھوکتے ہیں منجی پیڑی ٹھوکتے ہیں مطلب آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کا کوئی کزن بھی سوچتا ہوگا جس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں کوت رہے ہیں یار ایڈی کیڑی کر لیا گئی میں بھی ہوسٹنگ کر لینا ٹھیک اس نوڑ ہے چائلز پلے بالکل اسی طرح سوچا ہوگا یہ اس کی دین کے بغیر نہیں ہوتا تو وہ چیزیں یہ کرتے کرتے آپ ایک دن اس جگہ پر پہنچتے ہیں جب آپ کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ نہیں مجھے وہ بھیق مانگنی پڑے گی اور یہ بھیق اتنی محتبر ہے کہ ہم صرف اس سے مانگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے عدیبوں میں وہ مذہبی یا روحانی رنگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے منٹو جیسا افسانہ نہیں کالا کوٹ نہیں آرہا یا یہ اب تحقیق تحریک اب کیسے آئے گی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ افسانہ جو ہے چونکہ مر چکا افسانہ کی صنف جو ہے وہ مر چکی ہے مر چکی ہے یا ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا روجان ختم ہو جائے تو افسانیں ختم ہو جاتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ڈراما ہے ایک ہی راستہ ہے بس نوول بھی ختم نوول بھی آلموس ختم ہے آپ کو نہیں معلوم ٹیک سب کو معلوم ہے کتنا بڑا نوول لے کے کون پڑھ رہا ہے ٹیک لوگ پیپل گو تو سوشل میڈیا چھوٹے چھوٹے کلپس ان کے ٹیکس 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 کر لیتے ہیں ڈراما ایس ٹیل ا تینگ جو زندہ ہے جو زندہ ہے وہی ایک راستہ رہ گیا اب تربیت کرنے کا اس صنف کا اخلاقی پہلو کیا ہے ڈراما اگر زندہ ہے تو اس صنف کا اخلاقی پہلو کیا ہے ہر چیز دیکھئے ہم میرے اور آپ کے اندر بیق وقت ویلن اور ہیرو موجود ہوتے ہیں درست جب میں اپنے ویلن کو دبا لوں گا تو آپ سب کو اچھا آدمی لگوں گا اگر میں اپنے ویلن کو نہیں دبا پاؤں گا تو آپ سب کہیں گے یہ برا آدمی ہے ٹھیک اسی طرح یہ لکھنے والے کی اختراع ہے اور اس کو ایک قبول کرنے والے کی اختراع ہے کہ میں نے کیا میسیج دینا پبلک کو ٹھیک کیا یہ میں نے گاند چلانا ہے گاند بھی دیکھا جاتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے بہت سارے ہم ٹاپکس اٹھاتے ہیں اور سٹیرو ٹائپ شروع ہو جاتے ہیں ساز بہو ساز بہو مطلب یہ کسی ایک ڈرامی میں نہ سکھایا گیا کہ ساز بھی ماں ہوتی ہے ساز بھی ماں ہوتی ہے یا اس کے ساتھ تو آپ اپنی ماں سے زیادہ وقت گزارتے ہیں بالکل آپ کو یہ نہ سکھایا گیا کہ نند سے بڑی سہلی اور دوست بہن کو ہی نہیں ہے بالکل آپ نے ان کی برائیاں جو ہیں آپسی برائیاں ان کو ڈسکس کیا اور ہیروین کو آپ سمبل بنا لیتے ہیں کہ اس کو غلطی کوئی نہیں ہو وہ کرتی ہے تو ہمارے ہاں کہیں باعث آیا پھر کیا ہوتا ہے لیکن نمالوں میں باعث ہے جی جی میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہے میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا آپ اس وقت رائٹر نہیں ہوتے جب آپ صرف اپنا تجربہ لکھتے ہیں جو آپ پر بیٹی ہوتی ہے آپ اس وقت رائٹر نہیں ہوتے جب صرف آپ اپنا تجربہ لکھتے ہیں آپ بیٹی لکھتے آپ رائٹر نہیں ہوتے ٹھیک تو نوملی کیا پرابلم ہے کہ ہمیں اگر کسی مرد نے بے وفائی کی ہے تو ہم نے ہر ڈرامے میں مرد کی تو روغل دینا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اگر ہمارے کسی کسی اپنا عورت نے بطلب یہ معمولی واقعات نہیں ہیں یہ بڑی امپورٹر چیز ہے جترہ ہم نے مرد کو رگڑا ہے پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے بلا وجہ یہ سوچے بغیر کہ وہ کس قدر تکلیف سہتا ہے کس قدر محنت کرتا ہے کس قدر ذلت اٹھاتا ہے بار بچوں کے لئے پیسے کمانے کے لئے ہم نے صرف اس کی انا کے بیس پر مرد کو گالی دی اور رج کے دی حسب توفیق حسب توفیق یہ ٹرین تھا پھر ان ہاؤس ان ویدن فیملی ریپ دکھانے شروع کیے ارے خدا کے واسط مطلب ایک گناہ جو ہے جس پر تھوک دینا چاہیے اگر یہ ہوتا بھی ہے تو اس کو آپ سلور سکرین پر دکھا رہے ہیں اگین آپ مرد کی بیستی کر رہے ہیں تو آپ صرف اپنے باپ اور بیٹے کی بیستی نہیں کرتے ہیں باقی سب کے باپ اور بھائی کی بیستی کرتے ہیں this is where you are wrong بالکل یا پھر اس ڈرامے کو لکھتے ہوئے کہیے کہ میرا باپ بھی ایسا ہی ہے میرا بھائی بھی ایسا ہی ہے تو اس میں یہ ڈومیننس آ کیسے گئی اس چیز کی کہ آپ مرد کو نیچا کریں اور میں پندرہ سال پہلے آپ کو بتاؤں میں عبدال کتب صاحب میں چیخیں مار رہا ہوں پندرہ سال سے کہ آپ کے ملک کو کوئی انٹرنیشنل کونسپریسی ہے آپ کے ملک کو موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے یہ کہ چیخیں صرف آپ مار رہے ہیں یا یا صرف میں مار رہا ہوں میں آپ کے ملک کو موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے جو وہ موضوعات جو آپ کو آپ کے نومس اور آپ کے دین کی طرف لے کے جاتے تھے آپ کا موڈرن موسٹ ڈرلیجن ہے دنیا کا آج آپ وہاں پہنچے ہیں کل کی بات ہے آپ ایسی باتوں کی اوپر کوئی کسی گھر میں کوئی لڑکی ای آر کہہ سکتی تھی کسی کو آپ مجھے بتائیے تیس سال بعد دین بتل گیا ہے نیا نعوذ بلہ کو پرافٹ آگیا جس نے آپ کو بتائیے کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے آپ کے اندر شرم مر گئی ہے اور یہ لفظ لڑکوں نے ڈالے لڑکیوں کے جو پرائیڈ لیتی ہے ان کے ان کو یہ معلوم نہیں ہے یہ لفظ لڑکوں نے ڈالے ان کے موں میں سکسٹی فور پرسنٹ ان کی تعداد ہے خدا کی قسم یہ مردوں کے چوچلوں کی ساری اب کیا ہو گیا ہے ہر بندے کو دکان دار تک یار یہ نہ کر یہ نہ کر یہ چل رہا ہے لفظ بدل دیتے ہیں نا لفظ دیکھئے آپ مجھے لفظ کمیونکیشن کی بنیاد ہے بے شک جب کمیونکیشن میں ایسا لفظ آپ چل لیں گے جو بے حیائی کا ہوگا آپ اس کو کیا نام صحیح کہہ رہے ہیں بڑی نازک بات ہے یار اور دوست بھی بڑا فرق ہے وہ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں چچا بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالی نے جندہ نصیب کرے تو میری چچا کی بیٹی نے یہ لفظ استعمال کر لیا یقین کریں چلتی ہی گاڑی میں اس وقت بارہ چودہ سولہ سال کی ہوں گے چچا نے جو اس کو جملہ آگے سے کہا جو کہ میں سنا نہیں سب دوارہ سکتا آج بڑاپے میں بھی خدا کی قسم وہ سوچ نہیں سکتی کہ وہ لفظ استعمال ہے کمر بھائی اب وہ جو درست کرنے والا انداز تھا نا وہ بھی مسنگ لنک لگ رہا ہے کہ کوئی کسی کو درست بھی نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں رہا ہے یا اس کے کاؤنٹر کو لیا چل نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک ارز کروں ہمارا سب سے بڑے ہمیں ملٹیپل گناہوں کے مرتقب ہوئے ملٹیپل گناہوں کے مرتقب ہوئے ہمارے آپ مجھے ایک بار بتاتی چاہیے دنیا میں کوئی ملک ہے جس نے اپنی زمان کے علاوہ کام کیا اور ترقی کر لی ہو نا 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 بالکل نہیں نا 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 اب چلے جائیے میں ملٹیپل پر جا رہا ہوں مجھے بتائیے یہ غلطی اور گناہ نہیں ہے ممبر پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ انگریزی کے خلاف نہیں نکلے یہ غلطی ہوئی؟ آج تک میں نے اپنے جمعہ کے ایک واز میں میں نے نہیں سنا کسی معلومی نے کسی عالم نے کہا ہو کہ اجادات کرو آپ اجادات کن کی براب استعمال کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی اور نسانیوں کی اور پھر گالی دیتے ہیں ان کو کیسے؟ جن کے آپ محکوم ہیں جن پر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کہیں اپنے وہ آٹھ سو نو سو سال پہلے کے سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں جسے میرا مامو بڑا پہلوان تھا آپ کیا ہے؟ کوئی ایسا سائنسدان نہیں ہے جسے سزائے موت ہم نے خود نہ دیا آپ جس دگر پر چل رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں مجھے یہاں کوٹ کرنا ہے کہ روزہ رکھ کے آپ نے وضو کرتے ہوئے سانس روک لینا ہے مطلب اللہ اکبر اگر آپ اور وہ وہاں انڈیا میں وہ تین جو بڑی یونیورسٹیاں ان کے کیمپس کھل رہے ہیں اور آپ یہاں پر لگا کے رکھا ہوئے آپ نے قوم کو اس کے بعد آپ کو کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں مارنی پڑے گی نہ آپ نے کوئی اجاد کی آپ نے دنیا کو کوئی کمفرٹ نہیں دیا آپ پوری دنیا کی طرف کمفرٹ کیلئے دیکھ رہے ہیں پیسے کیلئے اور ہیں آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کا ہاتھ یوں تھا یوں نہیں تھا تو آپ کہاں تو یوں ہیں کسی مجھے بتائیے آپ نے بھی ہزاروں جمعے پڑے ہیں کسی عالم نے آج تک کہا ہوگا اجادات کرو بچو نہیں ایک بڑی اجاد آپ کو طاقت پر بنا دیتی ہے بالکل مجھے آدھا منٹ چاہیے جی جی آپ نے بھی آدھا منٹ کمر صاحب سے ہماری پہلی ملاقات آدھا منٹ آدھا منٹ تو آپ نے لے لیا اس میں سے آدھا آپ نے لے لیا مطلب میں الحمدللہ علماء کی طرف سے کفارہ آدھا کر رہا ہوں میرے بے شمار کلپس ہیں اس بات پر کہ اگر ہم جب تک سائنس اور ٹکنالوجی آپ سے بھی کئی طرح بات ہوئی ہے آپ سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف نہیں آئیں گے خود کفیل آپ نہیں ہو سکتے میرے بے شمار جمعوں پر خطابات میرے بے شمار کانفرنسوں میں خطابات وہ اسی پر ہے کہ ہمیں آنا چاہیے اور اٹھ آٹھ سو سال پرانے سائنس دانوں کا اپنے ہم کھاتے میں ڈال بھی لیں تو ہماری عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا گزشتہ چار سو سال میں ہم نے بحثیت امت مسلمہ ہم نے کچھ نہیں کیا اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے چلتے کے لئے ہم ہیں کہ کتنے پروگرامیں جو تخلیقی پروگرام ہیں کتنے پرورگرام ہیں اخلاقی پرورگرام ہیں آپ کا جور پرائم ٹائم ہے وہ سارا سیاسی جھگڑوں میں گزر جاتا ہے اور کبھر اس کے بعد خود دیگر ڈراموں میں گزر جاتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہم نے کو طاại کی یہ اور میں اکثر آپ کے پرورگرام میں یہ ذمہ داری لیتا رہتا ہوں لیکن اس کا صرف ہمیں زمہ دار نہ بنایا جائے میں انکروں سے پوچھتا ہوں میں صحافیوں سے پوچھتا ہوں میں سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں میں یونیورسٹیوں سے پوچھتا ہوں جو آگھ سوڑ کے سلیبس پڑھانے کی ذمہ دار بنے بیٹے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ہم لوگ تو ایک قدامت پرستے ہیں کہ مذہب چودہ صدیوں پہلے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے میں انشاءاللہ کمر صاحب کو کہ میں فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں ایک وقفے میں جانا ہے میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا لیکن اگر آپ اپنے تمام چیدہ چیدہ جتنے بڑے سائنس دان تھے جنہوں نے بلڈ پریشر دسکور کیا جنہوں نے میڈیسن دسکور کی جنہوں نے بہت سی چیزیں دسکور کی اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں تو آپ کو اندازہ کیوں کا شرم سے سر جھک جائے گا کہ ہم نے ان کو یا کافر کہا کہ مارا یا کوئی جرم لگایا ان کی اوپر یا کوئی فتوہ لگایا اور یہ سارے کے سارے سائنس دان میں سے کسرت جو ہے وہ نیچرل ڈیتھنی مری ان کو قتل کیا گیا یہ جب آپ اپنے سائنس دانوں کے ساتھ کریں گے اور پھر آج آپ رونا رویں گے تو رونا تو ٹھیک ہے لیکن اس کا حل کیا ہوگا واپس آئیے دسکور کرتے ہیں اسلام علی بھائی میرا نام عمجد حسر میرا ایک سوال ہے کیا غیر مسلم کی طرف سے افطار کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے بالکل کر سکتے ہیں اگر وہ حلال چیز آپ کو سرب کرے یہ نہ ہو کہ وہ کوئی حرام چیز آپ کو سرب کر دے یا ایسا حلال گوش سرب کرے جو زبیہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ہر سال مسلمانوں کی افطاری کی جاتی ہے مسلمان بڑے شوک سے جاتے ہیں اور ظاہر ہے اگر وہ گورے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے زبیہ کا اتمام کرنا ہے حلال فوڈ کا اتمام کرنا ہے تو یقیناً وہ کرتے ہیں لیکن جہاں پہ حلال فوڈ کا اتمام نہ ہو تو آپ نے افطار نہیں کرنا اور اسی کے ساتھ اس کو جوڑ لیں کہ اگر کوئی نون مسلم آپ کے افطار میں آکے شامل ہو جاتا ہے تو بالکل اسے افطار میں شامل کریں کھانا کھلائیں آپ دیکھیں دبائی کے اندر ہزاروں لوگوں کی افطاری کا بندوبست گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس میں زیادہ نون مسلمز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی اس میں فرق نہیں کرتے اور وہ کروڑوں نہیں اربور بے لگا دیتے ہیں وہ آپ افطار کے ان کے جو پیکجز ہیں وہ دیکھیں اس میں جو روست گوشت ہوتا ہے پر ساتھ خجوریں اور کولڈ ڈرنک اور دہی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے فری بانٹ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایون میں نے اس میں نون مسلم اپنے حلیوں میں افطار میں بیٹھے ہوئے دیکھیں دنیا جہان کے اندر ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ یہ کہتے ہیں جناب یہ انسانی حقوق کے علمدار ہیں اور یہ علمداریاں جو ہیں انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اگر سمندر کے اندر کوئی ایک مچھلی جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نانصافی ہو جائے تو یہ لوگ جو ہیں یہ سمندروں کے راستے یہ بند کرنے کے لئے سمندروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اگر برطانیہ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر ایک بتخ جو ہے وہ آپ کے باہر نکالے ہوئے پانی میں فسل جائے یا اس کے پروں کو وہ گندہ پانی لگ جائے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ نے انیمل رائٹس جو ہے اس کو وائلٹ کیا اب غور فرمائیے کہ کم از کم تین سو دن سے زیادہ ہو گیا اور پینتیس ہزار سے زیادہ لاشیں جو ہیں وہ گرائی جا چکی ہیں اور وہ پینتیس ہزار لاشوں میں تقریباً بارہ ہزار وہ چھوٹے بچے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ابھی کھڑے ہونا سیکھ رہے تھے پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہے تھے چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا یہاں تک کہ ہسپتالوں کو خالی کرا دیا گیا ہسپتالوں کو بمبوں سے اڑا دیا گیا اور غازہ کا جو سب سے بڑا ہسپتال تھا اس میں سے بارہ ہزار لوگوں کو کہا کہ آپ نکل جائیں اس پہ ہم نے بمباری کرنی ہے اور وہ لوگ جب نکل کے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں تو ساؤتھ کی طرف بمباری کر کے ان کو نورتھ کی طرف بھیجا جاتا ہے ان لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سوائے اس کے دو باتیں جو ہیں وہ آپ ان کی بقائدگا جو ہے سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھ رہے ہیں ایک تو ان کے بچے جھولیاں اٹھا اٹھا کے یہ گفتگو اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں ہم اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو تھی وہ کہاں تھی جس وقت ہم پہ بمب گرائے جا رہے تھے یا رسول اللہ وہ امت اس وقت کہاں تھی جس وقت اس عورت کا سی سیکشن کیا جا رہا تھا جس کے لئے انیتھیزیا اویلیبل نہیں تھا یا رسول اللہ وہ امت اس وقت افطاری کس مو سے کر رہی تھی جس وقت ہم جو ہے وہ بمبوں کے درمیان میں بیٹے فوسفورس کی مر رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت کہا دی کیا ہمیں آج اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے سے یہ سوال نہیں ہوں گے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے جائے کہ دھکوصلہ ہے جس کو ہیومن رائٹ ایکٹیوزم کہا جاتا ہے یہ سب فیورٹیزم کی بات ہے اور کھانے پینے کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے آج اس بات کا ایکسپوز ہونا کتنا ظلم ہے شاہ جی کہ کوئی ہیومن رائٹ آرگنیزیشن جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہی ممالک میں سے ماشاءاللہ سارے کے سارے کلیکٹیولی سوئے ہوئے ہیں امت مسلمہ جو اس پہ اتراز کر رہی ہے یہ آواز بلند کر رہی ہے وہ آواز بلند کر رہی ہے کانفرنسز میں کانفرنس بلالی اس کے اوپر آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ یہودی اور عیسائیوں کے اندر شرم حیاء اور انسانیت زیادہ جاگی انہوں نے ہم سے زیادہ پوٹیسٹ کیا اپنے ہی ملک کے غلاف اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اور اپنے ملک سے باہر بھی امت مسلمہ کی اس بے حصی پہ دو جبلے میں سمجھتا ہوں یقینا سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں حتیٰ کہ وہ یہودی جو انصاف پسند ہیں سہونی نہیں میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں دنیا میں زیادہ تعداد یہودیوں کی ہے سہونیوں کی نہیں ہے اور سہونیوں کی نسبت یہودی انصاف پسندوں نے خود سب سے زیادہ ان کے ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کی ہے اسی طرح کرسچن حضراء جو دنیا میں انصاف پسند بڑی تعداد میں انہیں مظہرے کی ہیں ریلیاں نکالی ہیں فلسطین کی حمایت میں اور ان کے مظلومیت پر انہیں آواز اٹھائی ہے اور انہیں پوری نسانی برادری کو جنجوڑا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے کوئی متحدہ سے انہیں اپیلیں کی ہیں جہاں تک تعلق ہے ہماری امت مسلمہ کا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم زعیفی کی جو سزا ہے وہ ہمیں مر رہی ہے ہمیں سو بار سو جنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہمیں سو کھوڑے بھی پڑھنے چاہیے اور یقیناً ہوں یہ ہم مار کھا رہے ہیں اس وقت تو بھر کیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیسیت ایک امت مسلمہ جو ذمہ داری ہے وہ تل اللہ نے قرآن پاہ میں بیان کی ہے مالکم اللہ دقاتلنا فی سبیل اللہ والمستدفین من رجال والنساء والبلدان اللہ دین یکول ربنا خریجانا من حدل کریت الزاریم اہل والنبی پاہ فرمایا مَسْلُ مُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاخُمِ وَتَعَطُفِهِمْ مَسْلُ جَسِدِ الْوَاحِدِ ایک جس میں وحد کی ہم تو مثال تھے وہ بچے جو وہاں پہ زبا میں سمجھتا ہوں آج ہم ان ساری تعلیمات سے انحراف کر چکے ہیں کمر بھائی اس وقت ہم جس حالت پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اوروں کو دیکھ کے جو غیر مسلمان ہیں ان کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لئے پوٹیسٹ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 57 کے 57 ازاد اسلامی ریاستیں ہیں آج پتا چلا ہم سارے غلام اور فلسطین ایک ازاد ریاست تھی ہمارا سب سے بڑا علمیاں کیا ہے کہ ہم نے ایک نام رکھا ہوا ہے اقوام متحدہ کیونکہ آپ خود امت متحدہ نہیں ہیں آپ خود امت کے امت متحدہ نہیں ہیں اگر آپ امت متحدہ ہوتے تو آپ کو عرضی نہیں ڈالنی پڑتی میرا نبی کساس کی بات کرتا ہے پروٹیسٹ کی بات نہیں کرتا تو آپ کو کس نے سکھایا ہے وہ عالم اس کا پتا چلائیے جس نے آپ کو احتجاج کرنا سکھایا تھا آپ کے وہاں ٹوئنٹ آور گرتا ہے ہزار ڈیڑھ ہزار بندہ ہمیں شدید غم ہے اس بات کا میں کسی بھی انسان کے قتل اور موت کے اوپر اتنے ہی افسردہ ہوں جترہ کسی مسلمان کی موت کے اوپر آپ نے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا کر دی آپ نے ستر ہزار بندہ ہمارا مروایا ستر اسی ہزار بندہ افغانستان میں مرا مرا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ بے شرمی کا نام ہے جب امت متحدہ نہیں ہے تو اقوام متحدہ کو ارضی دینا یہ بے شرمی ہے یہ بے شرمی ہے اس بے شرمی کی سزا بگت رہے ہیں آپ کتنے زخموں کی بات کرتا ہے یہ کوئی ان کے نئے زخم ہیں یہ پرانے اور تواتر سے چلے آ رہے ہیں ان کے یہ زخم اور ہم آج تو ہماری بے شرمی اور بے حصی یہ ہے کہ ہم ریاستی لیول پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ریاستی لیول پر بات نہیں کر سکتے ہم بحیثیت امہ بات نہیں کر سکتے ہم بحیثیت اوائیسی بات نہیں کر سکتے شاہ جی بات تو بڑی دلچسپ ہے اور بڑی شرمندی والی ہے کہ بے شرم ہو چکے ہیں لمحہ فکریہ ہے نا پتہ نہیں لمحہ فکریہ کب ختم ہونے ہے لمحہ فکریہ ہے نا کہ نہ ہم منحسل حکمران بات کر سکتے ہیں اٹھاون ممالک آپ ذکر کر رہے ہیں نہ ہم بحیثیت حکومت کے بات کر سکتے ہیں نہ ہم بحیثیت امہ کے آخر وہ کیا وجہ کیا ہے کس پر بھی غور کر لیں کریں گوھر اگر اس پر آپ غور نہیں کریں اس کی وجہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے جرم ضعیفی مرگ مفاجات آپ کو ایک موت تو نہیں مرنا نا آپ تو روزانہ ہزاروں موت مریں گے جب یہ حالت ہوگی ہماری ساری امہ کلیکٹیولی بے شرم کیسے ہو گئی میں نے نہیں کہا وہ انہوں نے کہا اس کا جواب ہو دیں گے میں نے نہیں کہا آپ کا یہ خیال ہے میں بے شرم نہیں کہتا چلنے کوئی اور لفظ استعمال کرتا یہ بڑا سکیل لفظ ہے ہمیں ترویج کرنے کے لیے اشارت کرنے کے لیے بھی بڑے الفاظوں کا انتخاب میں بہت ہمیں احتیاط کرنے چاہیے آپ نے بڑا اچھا نکتہ کیا انہوں نے خلیر و رمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اقوام موت حیدہ کے سامنے ارضی دے رہی ہیں وہ امت مسلمہ جو دنیا میں پونے دو عرب ہے وہ امت مسلمہ جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس زخائر ہیں جس کے پاس پیٹرول ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلام ہیں ان کے کیا بتائیں نا وہ علم کی کمی ہے سائنس کی کمی ہے ٹکنالوجی کی کمی ہے شعور کی کمی ہے پیسے کی کمی تو نہیں ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے مثلا آپ کی ہاں یونیورسٹی کو کمی ہے یہ یونیورسٹی ہیں آپ کی یہ فیکٹری بن گئی ہیں سندوں کی آپ دیکھیں ان میں سے آج تک پچھتر سال میں کتنے سائنس دان پیدا ہوئے ہیں کوئی سائنس دان نہیں پیدا ہوا ایک دو ہوئے تھے ان کو پھر بعد میں امریکہ جانا پڑا ہوئے تھے ایک اور بھی ہوا تھا پھر اس کو آکے ٹیلیویجن پر مافی بھی مانگنی پڑی تھے ہوئے دو دوگ تو ہیں میرے خیال جن کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے نا ہم نے جو پہلے ان کے ساتھ کیا تھا نا آپ آج بھی ان کے ساتھ وہی کر رہے ہیں میں گزائش کروں دیکھیں آپ کہتے ہیں نا ٹی وی پر آکے جنہوں نے مافی مانگی انہوں نے ہمیں وار ٹیکنالوجی دی ہے بات یہ ہے آپ کو اس ملک میں آپ کے بچوں تک ٹیکنالوجی آپ دیکھیں ایک کوریا ملک ہے ایک سامسنگ اس نے بنایا ہے اور آپ کے پوری ملک کے جو کرزیں ہیں اس کے برابر وہ ایک سال میں ریونیو کٹھا کر رہا ہے آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے میدان میں اتر کے تو آپ کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے معیشت کا تو کبڑا نکل گیا ہے گھروں میں فاقی ہیں لوگ کھانا نہیں کھا سکتے تو بوکھے لوگ جو ہیں وہ کیا لڑیں گے آگے جا کے جن کی معیشت تگڑی ہے وہ لڑنے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے وہ بھی نہیں لڑ رہے ہیں ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں اسی کو تو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں لڑنا ہے اچھا ان کے پاس پیسہ ہے دولت ہے بڑے بڑے گھر ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں سائنس نہیں ٹکنالوجی نہیں میں ایک عرب ملکی بات کرتا نام نہیں لیتا وہاں انہوں نے میٹرو لگائی وہاں نے ٹرین لگائی وہ ساری معیشت ان کی بھی حالانکہ اتنے وسائل ہیں ان کے پاس ماہ سے دس سال پہ لیکھ ملک میں گیا وہاں پر انہوں نے وہ چلائی تھی ٹرین چلائی تھی جو ہمارے لاہور میں چل رہی ہے میں نے وہاں اس میں بیٹھا بہت اچھی کوئلٹی کے بنائی تھی ان نے کہا جی ہماری معیشت ختم ہوگی ہم نے اپنے ملکیں کچھ عمارتیں دوسرے ملک کو بیچ کے ان سے پیسہ لیا تاکہ ہم اپنی معیشت کو رن کر سکیں آج اس دور میں سب سے بڑی طاقت سائنس ٹکنالوجی ہے یہ وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے امیر ملکوں کے خزانوں کو خالی کر دیتی بڑی اچھی بات ہے لیکن سائنس ٹکنالوجی اگر نہیں ہوتی تو کم از کم عزت اور غیرت تو آپ کو گروی نہیں رکھنی جائے کسی بھی صورت میں آج کا سوال تھا کہ ام القطاب قرآن پاک کی کی سورہ کو کہا جاتا ہے ام القطاب قرآن پاک کی کی سورہ کو کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جو کہ آپ دن میں کئی دفعہ نماز میں تلاوت فرماتے ہیں آج کی جو ونر ہیں وہ ہیں امیمہ زہرہ امیمہ زہرہ جو جہراباد خشاب سے جن کا تعلق ہے جہراباد خشاب سے تعلق ہے امیمہ زہرہ کا آپ کو سپاکس کا یہ سمارٹ موبائل فون جو ہے یہ مبارک ہو آپ کو یہ قرآن دازی میں ملا ہے جب آپ کو یہ مل جائے تو اس کی آپ نے ویڈیو بنا کر ہم تک ضرور بھجوانی ہے حضور اکدس شرم کی بات جو ہے جس کے ساتھ آپ استخاذہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ وہ ٹھیک نہیں ہے لفظ اگر یہ نہ کہیں تو پھر اس کے لیے ایک متبادل لفظ جو ہے وہ کمر بھئی کیا ہوگا اس سے کوئی بڑا لفظ ہونا چاہیے میں نے میرے خواہر میں بڑی احتیاط برتی ان کو بے شرم کہنے سے کہتے ہوئے میرے پاس اس سے بڑی 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 لفظ ہیں لیکن میں احترام کر رہا ہوں رمضان ٹرانسمیشن علامہ اکبار رحمت اللہ رہنی یہاں پر اکبار انہوں نے انہوں نے جو ہماری لفظ بمباری کے بجائے پریکٹیکلی پرورام ہمیں دینا ہے یہ جو کمی ہے نا ہمارے جس کے بجرے آج ہم زوال کا شکار ہیں اور یہ فلسطین کے جو مظالم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ فرماتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج کیا فقط مسئلہ علم اقلام آگر فرماتے ہیں اے میرے سپاہ میں اتری سپاہ دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمشی سے خالی ہے نیام